بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشتف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وحلی آلہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں تک آواز کلیر آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی الحمدللہ جی سر آ رہی ہے الحمدللہ اور ایک سیمپل قویز آپ لوگوں کے گروپ میں ڈالا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں ابھی نہیں دیکھا لنگ جب بھیجا ہے تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی دیکھ لیں گے جلدی کا رب دروہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو آیات آ رہی ہیں ان میں آنے والے افعال اور اسماء کا اعراب کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے تین چیزیں جاننی ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی پریکٹس کرتے ہیں کوئی بھی اسم ہے یا فعل اس کا اعراب کیا ہے اعراب کی وجہ کیا ہے اور اعراب کی علامت کیا ہے یہ تین سوال ہیں کوئی بھی بات کرتے ہوئے گرامر کے حوالے سے اور فہم کی جب بات آتی ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں ترجمہ اور اور ترجمہ جو ہے وہ جب ہم آور لی لیتے ہیں تو ترجمہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میں پورا پورا ترجمہ لے رہے ہیں بلکہ ہم مفہومی ترجمہ لیتے ہیں آپ کے آیات کیا کوئی حصہ دیکھ کر اس میں سے پوچھا جائے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا بن رہا ہے تو اس میں مفہومی ترجمہ کا آپشن جو ہے وہ دیا جائے گا جاتا ہے آپ کو اس کے علاوہ آیت سے حاصل ہونے والے اسباب یہ دو چیزیں ہیں اور آیت کے اندر اگر کچھ چیزوں کی تعداد کے اعتبار سے یا احکام کے اعتبار سے کچھ چیزوں کی تعداد دنتی ہے تو وہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ اس میں کتنے احکام ہیں اور کتنی چیزوں کا بیان کہا گیا مثلا اللہ نے بنی اسرائیل سے آٹھ کام کرنے کا وعدہ لیا تو وہ آٹھ کام کون کون سے ہیں سریفے سے سوال آپ کی آتے ہیں تو قویز جب جنتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے سوالات بنائے جائیں جن میں کوئی دو رائے نہ ہوں ایک ہی رائے پر مشتمل جواب درست ہو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو یہ کنفیزن ہو کہ ایک جگہ پر تو اس کا جواب یہ ہے دوسری جگہ پر یہ بھی درست ہو سکتا ہے یہ چیز سب سے زیادہ جس میں جس کو پابند کیا جا سکتا اپنے آپ کو وہ ہے گرامر یعنی الفاظ کا اعراب اعراب کی وجہ اور اعراب کی علامت جاننا وہ ترجمہ اور فہم تو جو ہے وہ آپ لوگ اپنے اینڈ پر دیکھ لیں گے آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پارے ہیں اور ان پارے پارے سے جو ہے وہ دیکھ کر آپ ترجمہ اور اس کا فہم اس سے حاصل ہونے والے اسباق دیکھ لیجئے گا ہم گرامر پر بات کرتے ہیں گرامر کے حوالے سے ہم شروع میں اگر ہم بات کریں تو گرامر میں ہم نے فوکس رکھا تھا اعراب پر اعراب بلکل ابتدائی طور پر یا اچھ دو طرح کا ہوتا ہے اعراب ہوگا یا تو ظاہری یا تقدیری تاہری اعراب ہوگا یا تقدیری ہوگا اس سے بھی پہلے اگر تلیں تو اعراب یا تو بل حرکت ہوگا بل حرکت ہوگا یا بل حرف ہوگا یا بل حرف ہوگا اعراب بل حرکت اور اعراب بل حرف کا معنی یہ ہے کہ جب چینج آئے گا تو زبر زیر یا پیش کی تبدیلی ہوگی اور حرف سے مراب جیسے ہم نے پڑا واو یا یا علف کی تبدیلی ہمیں نظر آئی تھی تو یہ تبدیلیاں حروف کی تبدیلیاں واو یا علف کی تبدیلیاں ہمیں کہاں کہاں نظر آئی تھی جمع مذکر سالم میں تسنیہ میں اور اسماء خمسہ میں تین جگہوں پر اعراب بل حروف نظر آیا ہمیں جمع مذکر سالم تسنیہ اور اسماء خمسہ میں اعراب کی تبدیلی ہمیں حرف کی تبدیلی کے ساتھ نظر آتی ہے کیونکہ واقعی ہر جگہ پر جو تبدیلی ہے وہ ہمیں حرکت کی تبدیلی سے نظر آتی ہے پھر اعراب ظاہری ہو یا تقدیری اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں جی سلمان صاحب سید سلمان حضی صاحب جی سر اسلام علیکم صاحب جی جی سر یہ اس میں جو بے ثبوت نون جو ہے یا حذف نون ہے اس کو بھی شامل کریں گے یا یہ نہیں کریں گے بالحرف جو آپ کہہ رہے ہیں بالحرف میں جی بلکل وہ بھی آئے گا بے ثبوت نون یا بے حذف نون یہ بھی اسی میں شامل ہوگا شکریہ تینکیو آپ نے یاد دھیانی کروا دی ثبوت نون یا حذف نون بھی اسی میں شامل ہوگا تو یہ تو ابتدائی جو ہے وہ ایک بات تھی کہ اعراب پہلا دو طرح سے ہوگا یا حرکت یا حروف کے ساتھ حروف والا تو تقدیری نہیں ہو سکتا وہ ظاہر ہی رہے گا لیکن جو حرکت والا اعراب ہے وہ یا تو ظاہری ہوگا یا تقدیری ظاہری سے مراد ہے لیکن نظر آرہا ہوگا تقدیری سے مراد یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آرہا ہوگا ٹھیک ہے جی اور اعراب کی ہم نے تین صورتیں پڑھی ہیں یا تو رفع ہوگی یا نصب یا جر اسماع میں اور افعال میں رفع نصب اور جذب فیل میں جر نہیں آسکتی اور اسم میں جذب نہیں آسکتا یہ بات ہمارے لئے کلیر ہے اب ہم آتے ہیں رفع کی صورتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں نمبر ایک مبتداء رفع کی حالت میں ہوگا خبر اور خبر انہ اسم کانہ اور فائل نائبل فائل مبتداء تو یہ کوئی چھ سورتیں بنتی ہیں جن میں اسم رفع کی حالت میں ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی اور رفع کی علامت کیا ہو سکتی ہے پیش ڈبل پیش واو پیش اور ڈبل پیش تو ہمارے لئے ایزی ہے مسلمون اور المسلم وغیرہ اور واو کی مثال مسلمون یہ تین آہ علامتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو سنگل پیش ہے یا ڈبل پیش ہے اور یا مسلمونہ واو اور اس کے علاوہ علف علف ہمیں کہا نظر آئے گا تصنیم ہے تصنیم مسلمانی اور ایک واو ہمیں اور بھی نظر آئے گا ابو ابو بکر یہ بھی یہاں پر بھی ابو کی علامت رفع واو ہے یہ باتیں کلیئر ہیں سو فار ابھی تک اس میں کوئی کنفیجن نہیں ہے دیکھیں رفع کے بعد ہم نے پڑا نصب نصب آتا ہے اسم انہ خبر کانہ مفعول بهی مفعول فیہی مفعول لی اجلہی مفعول مفعول ماہ مطلق ماہو کی ہم چلیں بات لکھ لیتے ہیں یہاں پہ مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق یہ پانچ مفعول ہوگئے حال حال تمجیز لائن افیجنس جنس لائن افیجنس کا اسم استثناء کا اسم اور استثناء بعض صورتوں میں استثناء کتنے ہوگے ایک دو تین چار پانچ شہ ستار آٹھ ناؤنس گیارہ نادا 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 جبکہ مضاف ہو نادا مضاف یہ بارہ صورتیں بن سکتی ہیں نصب کی نصب کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں سنگل زبر ڈبل زبر ڈبل زبر ڈبل زبر ڈبل زبر ڈبل زبر ڈبل زبر تو جمع مولوآل سالم میں یا جمع مذکر سالم اور تثنیہ میں آئے گا مسلمینہ اور مسلمینہ نہیں علف آئے گا اسمائے خمسہ میں اب آپ کریں ٹھیک ہو گا جی یہ نصب کی وجوحات اور نصب کی علامتیں آگئیں اور اس کے بعد اگر ہم چلیں تو جرح ہے جرح میں نظر آئے گا مجرور بے حرف جر اور مضاف علیہ اور جرح کی علامتیں زیادہ ہوں گی کسرا ڈبل کسرا سبر اور یا ابھی آ سکتا ہے یہ تو ایزی ہے مسلمین مسلمین زبرہ میں نظر آتی ہے کہاں پر ابراہیم ابراہیمہ غیر منسلش میں غیر منسلش میں اور یا ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے کہاں پر جمع مذکر سالم میں مسلمینہ نظر آتی ہے مسلمینہ تصنیہ میں مسلمینہ مختلف اور اسبائے خمسہ میں ابھی بکرن ابری بکرن جرح کی وجوہات دو ہیں جرح کی علامات میں زیر ہے ڈبل زیر ہے زبر یعنی فتحہ اور یا یہ جرح کی علامتیں ہوں گی عام طور پر اعراب اعراب ظاہری ہوتا ہے یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے تقدیری اعراب دو جگہوں پر نظر آتا ہے ہمیں ایک ہمیں نظر آتا ہے اسم منقوس میں اور دوسرا نظر آتا ہے اسم مقصورہ مقصورہ اسم مقصور اسم منقوس جس کے آخر میں کسرا اور اس کے بعد یا آ رہی ہو جیسے جیسے القاضی یا الہدی اور اسم مقصور جس کے آخر میں علف پڑھا جا رہا ہو جیسے نوسا نوسا ایسا ایسا دنیا دنیا وہ ہے دنیا اس میں اسم مقصور میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے جبکہ اسم منقوس میں رفع اور جرم جرم میں تقدیری ہوتے ہیں اور نصر میں ظاہر ہو جاتا ہے اسلام علیکم سر اگر آپ پلیز ریکویسٹ کریں کہ باقی لوگ اپنے مائکس آف کر لیں وہ دو آوازوں میں ہمیں آدھی چیز تو بیچ میں سے پھر وہ جاتی ہے جی چلیں اپنے مائکس پلیز بند کر لیں جی جزاکم اللہ جہاں پر کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو ہینڈ ریز کر کے کر لیں تاکہ چیزیں کلیر رہیں تو اسم منقوس میں بری نصب کی ظاہری علامت کیسے ہوتی ہے میں مثال دے رہا ہوں جب یہ رفع کی حالت ہوگی تو یہ ہوگا الہادی اور جب یہ نصب ہوگا تو الہادیہ ہو جائے گا یہاں کے اوپر فتحہ نظر آ جائے گا اور جر میں پھر سے یہ الہادی ہو جائے گا یہاں پر بھی کسرہ نظر نہیں آ رہی ہے تو یہاں پر دمہ تقدیری ہے اور یہاں پر کسرہ تقدیری ہے اور ادھر فتحہ ظاہر ہو گیا ہے الہادیہ نصب میں جبکہ موسا یا دنیا یعیسی زکریہ یحییہ وغیرہ میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہی رہا ہو موسا رفع کی حالت میں موسا کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہو رہا ہے موسا میں جب ہم بات کریں گے رفع کی تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر کیا تقدیری عراب ہے دمہ تقدیری ہے یا دمہ المقدرہ ہے نصب میں ہم کہیں گے فتحہ تقدیری ہے یا فتحہ المقدرہ جب جر ہوگا تو پھر کیا کہیں گے کوئی بتانا چاہے گا فتحہ ہوگا یا کسرا ہوگا یہ فتحہ ہی ہوگا فتحہ ہی ہوگا فتحہ ہی ہوگا فتحہ کیوں نہیں کیونکہ ہے یہ تک تو بات ٹھیک ہے لیکن فتحہ تقدیری کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر تو اوپر دیکھیں موسا رفع کی حالت میں ہے تو ہم نے دمہ کہا دمہ تقدیری ہے نصب کی حالت میں ہم نے کہا فتحہ تقدیری ہے تو جر کی حالت میں کسرا تقدیری نہیں ہونا چاہیے یہ غیر منصرف ہے یہ سارا غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے یہی بات بتائیں گے غیر منصرف ہے اور یہ غیر منصرف کیوں ہے موسا تینوں حالت میں نبیوں کے نام ہیں نبیوں کے نام انبیاء کے نام انبیاء کے نام انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں انبیاء کے نام انبیاء کے نام غیر منصرف استعمال ہوتا ہے اور یہ ان چھے میں شامل نہیں ہے کیونکہ منصرف استعمال ہو سکتے ہیں منادہ کا اگر وہ منادہ کے شکل میں ہے اگر وہ منادہ کے شکل میں ہے کس کی ہے؟ اعراب پر منادہ کا لکھایا ہے اگر وہ منادہ 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 کا اعراب دیکھیں ویسے آپ نے کسی کو پکار رہے ہیں تو آپ کہیں گے یا رجولو یا ولد پیش کے ساتھ لیکن اگر آپ کسی کو پکار رہے ہیں اور جس کو پکار رہے ہیں ایک مثال کے طور پر نام ہے عبداللہ تو یہ مرکب اضافی ہے عبداللہ مضاف ہے اس کو جب ہم نے پکارنا ہے تو یہ یا عبداللہ ہی ہوگا یا عبداللہ نہیں ہوگا جیسے ہم پڑھتے ہیں یا رب العالمین رب العالمین مضاف یا یا رب العالمین ٹھیک ہے تو مضاف یعنی جس کو پکار رہے ہیں یہ اگر مضاف بن رہا ہے مضاف مضاف علیہ والا مرکب بن رہا ہے تو اس صورت میں جو مضاف ہے اس کا اعراب نصب کی حالت میں آئے گا اس کا اگر مضاف نہ بن رہا ہو تو وہ مرفوع ہوگا جی مضاف نہ بن رہا ہو تو پھر یہ مرفوع حالت ہوگی نہیں یہ جیسے یا رجلو وغیرہ یا ولد یا رجلو جی غلام حسین صاحب سر آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے موسیٰ کی وہ تو سمجھ آتی ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے جو اس کا فتح آئے گی کسرہ کی جگہ نا لیکن دنیا جو فولہ کا وزن ہے وہاں تقدیری جو ہنا زمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ ہوگی سر جی وہاں پر تو یہ ہی ہوگا نا نوسیٰ موسیٰ میں زمہ فتحہ فتحہ رہے گا لیکن موسیٰ کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے جو کہ غیر منصرف نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں پھر وہ تقدیری عراب نہیں ہوگا دنیا میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے کہ یہ غیر منصرف لیا جائے اس کو دنیا کو دنیا کو دنیا کو غیر منصرف کیسے لیا جا سکتا ہے مونس نام ہے نا دنیا تو مونس نام بھی فولا کا وزن ہے نا سر جی لیکن فولا میں جو ہے وہ ٹیموں حرکت تقدیری ہیں سر نہیں حرکت تقدیری ہیں جمع نہیں ہے سر یہ ادنا کی مونس ہے نا ادنا کی مونس ہے نا ادنا ادنا جو تھا ادنا اوک اس میں یہا ہے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے ادنا یہ افالو کا وزن ہے نا سر تو غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے افالو کا وزن بن رہا ہے تو یہ غیر منصرف ہے تو یہاں پر بھی دمہ فتحہ اور فتحہ ہوگا کسرا نہیں ہوگا دنیا جو ہے اس میں بھی یہی بات ہو سکتی ہے لیکن فی الحال ہم اس چیز کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ دنیا کو بھی ہم غیر منصرف کیسے بنا سکتے ہیں غیر منصرف دنیا بھی غیر منصرف کہا گیا دنیا کو بھی دنیا نام ہے نا ایک ایک ٹا کہیں اس کو اس عالم کا نام ہے دنیا عالم دنیا دیکھ تو یہ نام بھی ہے اور دوسرا مونس بھی ہے تو نام ہو اور مونس ہو تو یہ بھی غیر منصرف بنانے کی وجوہات میں سے ہیں کوئی اسم غیر منصرف بنتا ہے جبکہ وہ مونس ہو اور مونس ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کا سپیسیفک نام ہو عالم جس کو ہم نے کہا تھا عالم ہونا اور مونس ہونا تو یہ اسم کو غیر منصرف کر دیتا ہے ایک ٹا دوسرا غیر منصرف انبیاء کے نام کیونکہ غیر منصرف ہیں اس وجہ سے وہاں پر یہ بات اگر کوئی انبیاء کے ناموں میں سے نہیں ہیں اور وہ غیر منصرف وہ آ رہا ہے اسم مقصور میں تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا پھر اس میں فتحہ اور کسرہ آ سکتا ہے کسرہ تقدیری ہو سکتا ہے دنیا حد دنیا آتا ہے تو یہ معارفہ ایک نکرہ معارفہ اور نکرہ اصل میں دنیا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے نا بعض اوقات دنیا دنیا کے اعتبار سے ہے یعنی دنیا کے معنی کے اندر جانا وہ دیکھا جاتا ہے ایک معنی دنیا کا قریب قریب تو اس وقت وہ صفت والا مانا دے رہا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ جو اس عالم دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ مراد ہوتی ہے جب عالم دنیا مراد ہے تو پھر وہ علم ہے اور ساتھ مونس بھی ہے تو وہ غیر منصرف کے طور پر آ رہا ہے اور اگر دنیا سے مراد صفت لے رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو منصرف بھی لیا جا سکتا ہے پھر اتنی زیادہ اس کے غیر اس مقصور کے اندر اتنی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہمیں اتنی ڈیپس میں جا کر آپ لوگوں سے نہ تو پوچھا جائے گا اور نہ ہی اتنی زیادہ اس پر باریکی کے ساتھ ذہن لڑانے کی ضرورت ہے ہم چلتے ہیں اب اس بات کی طرف جو ہم نے دیکھنی ہے ہم اپنے سلائیڈز کھول لیتے ہیں تیسرے پارے کی تیسرے پارے کی سلائیڈز کھول لیتے ہیں اور اس پر یہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے احراب اس کو ہم پرسہ پریکٹس لے لیتے ہیں تیسرے پارے کی سیچے سیچے جی شدہ پڑی آپ نے لکھا یہ آپ گروپ میں شیئر کر دیں گے جی جی میں بھیج دوں گا انشاءاللہ اچھا جی اب یہاں پر آئیں ہمارے پاس اسما اور افعال دونوں ہیں تو ہمیں افعال کے سیغے بھی دیکھنے ہیں بہرحال افعال کون سا فعل کس سیغے میں اس سوال ہو رہا ہے اس کے مادے کے حروف کیا ہیں اور اس کا باب کون سا بن رہا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ساری تو ہم پہلے ایک سلائٹ کے ہم اسم لے لیں گے ایک سلائٹ کے ہم فعل لے لیں گے اور اس طرح ہم بات کریں گے دو سلائٹز کو ہم یوں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے کوئی questions ہوں تو پھر وہ کر لیتے ہیں باقی پھر اسی جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں اسی ترطیب سے ہم انشاءاللہ باقی آپ لوگ گیا وہاں اپنے اینڈ پہ کر لیجئے مجھے ایک سیکنڈ دیجئے میں یہ ایک کال لے نوں پیس مجھے ایک سکتا ہے مجھے ایک سکتا ہے موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا جی تو اس سلائیڈ بے ہم لیں گے پھر اگری سلائیڈ بے ہم اسم لے لیں گے اور جہاں پر کوئی سپیشل اسم ہوا تو اس پر ہم بات کر لیں گے پہلا فیل یہاں پر کونسا نظر آ رہا ہے جی میں انڈرلائن کر دیتا ہوں اور پھر آپ لوگ اپنے مائکس بند رکھیں گے ون بائی ون میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے تاکہ ہمیں ایک اچھے طریقے سے ریوین کر سکیں گے ٹھیک ہے جی اپنے مائکس بند رکھئے گا میں افعال کو انڈرلائن کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ سے آپ کو موقع دیتا ہوں کھلہ فیلائرہ جہاں بے فضلنا اپنے ایک پہرک کلما رفعہ آتینا حیدنا شاہہ اختتلا جائت اختلافو عامنا کفر شاہ سیغہ کون سا رہے ہیں اور اس کا کیا روٹ لیٹرز ہیں ترجمہ کیا ہوگا سیغہ فیل ماضی ہے ماضی متقلم ناس میں جو ہے اور ساری میری اس میں اس میں نظر نہیں آرہا تھوڑا سا ایک منٹ ہول کریے گا اچھا میں اس میں سے اپنے قرآن میں سے دیکھ لیتی ہوں جی فدلنا اس کا روٹ ورٹ ہے فے اور زواد اور لام ٹھیک ہے اور جی یہ ہے باب گنزہ ہوگا علمہ کے اس کی اوپر ہے پیٹن کی اوپر ہے علمہ کے پیٹن کی اوپر ٹھیک ہوگا ترجمہ کیا کریں گی فدلنا کا فدلنا کہ ہم نے فضل کیا فضل کیا کہ ہم نے فضیلت دی جی ہم نے فضیلت دی جی کیونکہ فدلنا ہے تو ہم نے فضیلت دی اور جی اس کا نا جو ہے اس میں فائل ہوگا نا اس کا فائل ہوگا جزاکم اللہ غلام عزیز صاحب آپ سے تو بالکل کوئی مشکل بھلا دیکھیں گے نا اگلہ تو بڑا آسان آ رہا ہے قدوس چودری صاحب ایسے پوچھنا تو آپ سے بھی کوئی چیلنجنگ پوچھنا چاہیے یہ چیلنجنگ پوچھا دیں قلعہ 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 ماضی بہت مذکر غائب ہے سر اور اللہ اس کا فائل ہے سر اور یہ بھی جس طرح وہ فدلنا تھا فدلنا تھا یہ بھی اسی پیٹرن پر ہے قلعہ مکلم 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 تکلیم اور ترجمہ کیا کریں گے قلعہ قلعہ اللہ اللہ نے کلام کیا اللہ نے بات کیا اللہ نے کلام کیا کلام کیا شیئر ہو گیا سر جزاکم اللہ خیرہ اگلا نام ہے سرگل ناز ہے جی سرگل ناز رفاہ رفاہ سرگل ناز یوسف جی سر جی سر رفاہ جی فیل ماضی ہے ٹھیک ہے ہوا اس کا فائل ہے فائل بات میں بتانا ہے پہلے تو اس سیغے کو ایکسپین کریں فیل ماضی ہے واحد جمع مذکر موننس متقلم مخاطب باب کونسا ہے مادے کے عروف کیا ہیں پہلے یہ بتائیں مادے کے عروف ہیں را فے اور این ٹھیک ہے اور واحد ہے یا جمع جمع ہے رفاہ واحد ہے جمع ہے رفاہ واحد ہے واحد ہے مذکر کے لئے موننس کے لئے مذکر کے لئے غائب کے لئے مخاطب کے لئے متقلم کے لئے یہ جمع مذکر غائب واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب باب کونسا ہوگا رفاہ کا رفاہ یہ رفاہ فاتح یا یہ باب افعال سے بھی ہو سکتے ہیں باب افعال سے کیسے ہو سکتا ہے اچھا یہ فاتحہ پھر باب فاتحہ فاتحہ رفاہ یرفعو رفاہ یرفعو ارفہ جمع کیا ہوگا رفاہ کا رفاہ کا بلند کیا جا بلند کیا بلند کیا اس نے بلند کیا اللہ اللہ ہوヤ رفاہ جی اب یہاں پر کہ سکتے ہیں کہ رفاہ کا فائل کیا ہے تو رفاہ کا فائل کیا ہے یہاں پہ ہوا ہوا جو اس کے اندر شکا ہوا ہے جزاکم اللہ جی جی حبیب الرحمان صاحب آتائینا جی سر آتائینا سر یہ ماضی ہے پیل ماضی ہے اور متقلم ہے اور اس کے معلوم ہے یعنی یہ مجہول نہیں ہے مقرمد علم میں یہ سر جمع ہے نا آتائینا جمع ہم نے دی یعنی وہ جمع ہے اور اس میں جو مادہ آتا ہے اس کے اندر آتا ہے حمزہ تا یا اور اس کے اندر جو ہمارا آتا ہے باب افعال ان ہے اور یہ اسلامہ یسلیموں کا ہی اس کے باب کے اوپر آئے گا آتائیوٹی آتے موتن ایتا ان چھیک ہو گیا اور یہ سر اس کا مطلب ہوگا ہم نے دی آتائیوٹی آتے موتن ایتا ان جزاکم اللہ سر سنہ ریحان ہے حمنا ریحان ہے جی ایدنا جی سر سر یہ جمع ہے جمع ہے پہلے یہ بتائیں نا فیل کونسا ماضی ہے موتا رہے ہیں امریک ہے سر یہ ایدنا سر فیل ہے ایدنا فیل تو ہے ٹھیک ہے سر جمع کا ہے ایدنا اور سر یہ افعال باب سے ہے شاید افعال باب سے نہیں افعال سے نہیں ہے سوری افعال میں شد تو نہیں آتی نا یہاں تو شد آ رہی ہے سر یہ اور پھر اللہ ماں باب سے سر یہ اللہ ماں سے ہے ٹھیک ہے اور سر یہ پھر جمع کا سی ہے اور متقلم جمع متقلم کا ہے اور سر یہ اس میں ہاں جو ہے یہ مفہول ہے ہاں کی ضمیر ہے اچھا آپ نے ایک بنیادی چیز بیسک چیز نہیں بتائی ہے کہ یہ فیل کون سوالہ ہے ماضی ہے مزارے ہے یا کون سا ہے ایدنا ماضی کیسے ہی ماضی ہے مادے کے عروف کیا ہیں اس کے میرے خیال سے یا دال ہمزا یا دال ہمزا یاد ید اید 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 یو اییدو بیچتا یو پیچیتو اید اللہ مہیولی سر اس کا یہ ہوگا کہ ہمزا یا یا دال ہمزا یا اور دال دوسرا یا تو ایکسٹرا ہوگا نا جی جی وہ ایکسٹرا ہزا یا اور ڈال جی اور ایدنا کا ترجمہ کیا ہوگا ایدنا ہم نے سر یہ نورملی جب اس کے ساتھ آتا ہے کہ مدد کی مدد کی جی اور جس کے ساتھ اگر باہ کی ضمین اٹیچ ہو تو جو مدد کر جس کے ذریعے کی جاری ہوتی ہے جی جیسے بی روح القدس تو مدد کی ہوں ہم نے بی روح القدس روح القدس کے ذریعے روح القدس کے ذریعے جزاکم اللہ تینکیو سیسٹر سر چھوڑا تو سوال ہے سر اس کی واحد پر کیا ہوگیا ایدنا ہوں کی آپ کریں یہ ایدہ اس کا ماضی بنتا ہے ایدہ سے آگے ماضی کی پورا ٹیبل دھو رائیں ایدہ ایدو آگے کیا بنے گا ایدہ 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 ایدنا ایدہ واحد ہے اور ایدنا جمع ہے ایدہ میں نے مدد کی ایدنا ہم نے مدد کی ٹھیک ہے سبھا چزاکم ٹھیک ہے جی اچھا جی سسر حمیرہ طاہب سسر حمیرہ کی باری ہے جی شاہ 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 یہ ہے ماضی صفحہ ہے شاہ اور واحد ہے یا جمع واحد ہے اس کا واحد ہے مذکر یا مونس مذکر مذکر غائب یا مخاطب یا متقلم یہ غائب غائب کے لیے مادے کے حروف کیا ہوں گے شاہ 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 اور حمزہ شاہ 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 بن سکتا ہے دونوں میں سے کون سا ہے شاہ آیا شاہ آیا شاہ آیا کا باپ پتہ ہی ہوگا سر کیونکہ سمیعہ ہے سمیعہ سسر سمیعہ شاہ آیا سمیعہ کے بیٹن سے آتا ہے ٹھیک ہے سر جمعند آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو آپ نے یہ کہا نا کہ علی جو ہے وہ یا سے بدلے گا تو اس کا کوئی کوئی ایسا پیٹن ہے جو ہمیں پتہ چلے کہ یا کب آئے گا اور واو کب آئے گا نہیں اس کے لیے اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے یہ ہمیں مادے سے ہی پتہ چلے گا اور مادہ عام طور پر نظر آ جاتا ہے ہمیں اس میں مستر میں عام طور پر مادہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس سے جو ید بنا ہے ید جو ہے ہاتھ اس کا مطلب اسم جو ہے تو وہ وہ کیسے اسی سے نکلا ہوا ہے غروب وہ اسم فائل ہے ید نہیں نہیں وہ ید تو جو ہے وہ اس سے نہیں ہے اس سے نہیں ہے اچھا جی نہیں وہ ایدہ سے نہیں ہے حمزہ یا اور دال سے نہیں ہے وہ ید ید تو اس میں جامد ہے نا اچھا اس میں جامد ہے وہ جی جی اچھی بات ہو گئی شکریہ جزاکماللہ جی سرکو سرشاہی شاہی یہ ماضی ہے باقی لوگ اپنے مائک بند رکھیں پھر پلیز وہ مجھے وہ لسٹ سامنے رکھنی پڑتی ہے تاکہ کسی اور کا مائک اگر آن ہو تو میں بند کر سکتا باقی خود سے ہی اپنے مائک بند رکھیں تو شیڈ ہٹا دیں بس تو شیڈ اسی طرح ہٹے گا وہ لسٹ آتی ہے تو پھر آپ شیڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ لوگ اپنے مائک بند رکھیں گے تو مجھے شیڈ نہیں لانا پڑے گا سامنے جی سیسر کو سر یہ ماضی ہے باہد مذکر باہد مذکر ماشاءاللہ جی اور باب کونسا ہے اختلافہ سے مادے کے حروف کیا ہیں قافتہ لام قافتہ اور لام اور ترجمہ کیا کریں گی اس کا اختلافہ اس نے لڑائی کی اس نے لڑائی کی اور اس میں قتلا اور اقتلا میں فرق اگر میں پوچھوں قتلا کمانا بھی تھا قتل کیا اقتلا کمانا بھی قتل کیا تو دونوں میں فرق کیا ہوگا قتلا تو اس نے قتل کیا اقتلا میں دو لوگ اقتلا میں احتمام ہے احتمام سے قتل کیا احتمام سے قتل کرنا یعنی سیاری کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ اسی کو پھر جو ہے وہ لڑنے کے اس معنی میں تعبیر کیا گیا کہ آپ بس میں نے لڑتے ٹھیک ہو گیا جی اور ماضی تو سارے ایزی ہیں آپ کے ہم چلتے ہیں لیکن اللہ یا فعلو یوریدو یا فعلو سلیمان صاحب یا فعلو کو بھی چھوڑ دیں یوریدو پہ آجیں محمد سلیمان یوریدو یوریدو فعل مزارے ہے واحد مذکر اور غائب ہے آشاءاللہ مادہ کیا ہے اور باب کیا ہے را واو اور ڈال درست اور باب کونسا ہوگا غالباً افعال سے ہے افعال سے ہے اگلا سوال پوچھوں اگر تو اس طرح کا کونسا ریفرنس کے طور پر ہم نے ٹیبل یاد کیا ہوا ہے پورا ٹیبل ارادا یوریدو اسلامہ یوسلیمو اسلامہ یوسلیمو اور ارادا یوریدو دونوں ایک جیسی آواز تو نہیں دے رہے میرے خیال میں بلکل آواز میچ کرتی ہے اس فعل کے ساتھ ہم نے ٹیبل پریکٹس کیا ہے اقامہ یوپیمو اقامہ یوپیمو اقامہ یوپیمو اور ارادا یوریدو ایک جیسی آواز رکھتے ہیں اور ترجمہ کیا ہوگا یوریدو کا وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے یا وہ ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے جزاکم اللہ یاپور صاحب سسر لبنا ہمیرا سسر لبنا ہمیرا یاپور صاحب کی باری سپا جائے یا تیا سسر لبنا ہمیرا جی سر سر یہ مدارے ہیں مدارے ہیں جی یا تیا واحد جمع مزکر مونر ہاں جی یہ واحد ہے واحد ہے مزکر مونر اور غائد ہے متقلم کے لیے غائد کے لیے اچھا تو یہ اس کا اعراب یہاں پر کیا ہے فیر مدارے کا یہ ان کے ساتھ آیا ہے اس کا سر یہ شور آ رہا ہے شور کا ہماری کاؤن ہے آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں آئی سکھیں اچھا یہ میرے پیشہ تھی اچھا 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 اے راب اس کے کیا ہے رفا کی حالت میں ہے نصب میں ہے یا جزم میں پھر مدارے نصب نصب ہے اور نصب آیا کس وجہ سے ابھی آپ نے بتایا نصب یہ نصب ہے نصب کی علامت یہاں پہ کیا نظر آ رہی ہے زبر زیر پیش کی تبدیلی میں نصب علامت نظر آتی ہے یہ زبر کی جو علامت جا کے اوپر جو زبر ہے یہی نصب کی علامت خیلت ہو گیا شزاک اللہ شزاک اللہ اچھا جی اب اسی سلائٹ کی اسمات دیکھ لیں پہلے کیا خیال ہے اس میں آیا فضلنا الرسول فضلنا بعدهم على بعد کلم اللہ درجات عیسی ابن البینات بروح القدس روشا اللہ 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 یہ قدری غلام حسین صاحب کا سوال اللہ اور البینات فروشا اللہ مقتلو ولیکن اللہ یفعل ما جدید یا اللہ من قبل یوم لا بیع لا قلت ولا شفاع والکافرون ہم الظالمون کس کی باری آ رہی تھی جی یعقوب صاحب جی سر الرسول الرسول سر الرسول کی جمع جمع مقصر اور یہ مرفوع ہے تل قائس کی وجہ سے آیا ہے یا جمع مقصر ہونے کی وجہ سے مونس کا شہر آیا ہے تل ٹھیک ہو گیا رفع کی وجہ کیا ہے کیوں مرفوع آ رہا ہے سر یہ اسم ہے نا سر فائل ہے کس کا فائل ہے یہاں تو سر مقتضا بھی تل رسول فضل یہ فضل فضل نا نہیں لیکن فائل پہلے نہیں آسکتا سوری سر فائل پہلے نہیں آسکتا یہ اسم یہ اسم اسم تو ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے مبتضا ہے نا سر مبتضا تو تل کا ہے یہ مبتضا کے لیے بدل بن رہا ہے مشاروں نے اس میں اشارہ جو تل کا مبتضا تھا اس کے لیے بدل بن رہا ہے اور بدل کا اعراب مبتل منبو کے مطابق ہوتا ہے چھیک ہو گیا اور رفع کی علامت یہاں پر کیا نظر آ رہی ہے رفع کی پیش نظر آ رہا ہے اسر دمہ پیش رفع کی علامت ہے اور واحد آپ نے اس کا مطابیہ چاہے اور رسول اس کا واحد جی صاحب رضا تم اللہ صاحب اچھے یہ محمد ریاض صاحب محمد ریاض واحب اور ریاض صاحب تو چلے ہی کے شاید یہ ریاض احمد ہونا ہے یا ریاض محمد ریاض نہیں وہ محمد ریاض تھے اچھے چلے آپ آپ کا نام بعد میں آئے گا آگے نفرت لاہب جی سر علا باہد علا باہد سر یہ حرفیں جا رہا ہے علا اور باہد مجرور ہے باہد مجرور آ رہا ہے حرف جر کی وجہ سے اور جر کی علامت تسرا ہے سر تسرا آپ تنوین اچھے چی گو گیا یہ ہے عمر حامد سر جی میں اصل میں اتنا نہیں ہوں ٹیکنیکل میں نے فورت اور فیفت کورس نہیں پڑے مجھے سمجھ تو بہت آ جاتی ہے سو میرے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کہتے ہیں تو کوشش کر لیے اچھے رہے یہ آسان ذائقہ اللہ اللہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے بالکل آ رہا جی ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے بات کی کہ فائل رفع کی حالت میں ہوتا ہے بالکل جی فائل رفع کی حالت اللہ اللہ کا فائل ہے اللہ اور یہاں رفع کی علامت پیش کی صورت میں نظر آ رہی ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو جی جی فائل رفع کی حالت میں ہوتا ہے سب جیک کے طور پر آ رہا ہے جزاکم اللہ بس اتنی صحیحی بات میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں اپنی بیکگرانڈ میں پہلے تین تو پڑھیں آج کل چوتھا بھی کر رہا ہوں کیو سی فور بھی کر رہا ہوں مگر یہ مجھے کافی سمجھ آ جاتی تو پھر میں نے کہا یہ کوشش جنا میرے کی حضوری قرآن کئی سالوں سے دس بارہ پندرہ سال سے ڈیفرنٹ درستہ رہا ہوں تو مجھے کافی وہ ٹیکنیکیلٹیز میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے ویسے تو میں کافی حتر سمجھ لے آپ لوگ بہت اچھے سمجھاتے ہیں تو بس مجھے کافی پسند ہے الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو جزا دے آمین جزاکم اللہ خیرہ جسر پردین جی اسلام علیکم سے والیکم السلام درجات جی سر سر یہ جو ہے یہ رفع آئے جو ہے اس کے لیے مفول سانی ہے اور یہ منصوب بالکسرہ ہے مفول سانی منصوب بالکسرہ منصوب بالکسرہ کیوں ہو رہا ہے سر یہ درجات کسرہ کسرہ نصبی علامت تب کب ہوتی ہے سر یہ جمعہ سالم مونس جو جمعہ مونس سالم جی جمعہ مونس سالم جب ہو تو پھر نصب کسرہ کی صورت میں نظر آتا ہے رضاکم اللہ جی ریاض احمد صاحب عیسیٰ آتینا عیسیٰ شیزاکم بھی ایک چیز پوچھوں یہ جو ہے درجات جو آپ نے ابھی پوچھا یہ تمیز تمیز نہیں ہو سکتا جی اس پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ تمیز کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اس پر پھر فڑا سا یہ آیا تھا کہ تمیز عام طور پر مفرد اور ہوا کرتی ہے یہ جمعہ آ رہا ہے اس لیے اس کو مفہول سانی بنانا بھی درست ہے وہ درہ آسان ہے اس کی ہم نے اسی کو لے لی ہے درجات ان کو مفہول سانی کے طور پر ہی لیں جی ریاض صاحب عیسیٰ جی عیسیٰ جی نصو حالت میں ہے اور مفہول بھی ہی ہے مفہول بھی ہی ہے تو نصو کی حالت میں تو اس کا احراب کیسے بتائیں گے منصوب بل پتھا بمہ کسرا ظاہر تقدیری کیسے آ رہا ہے یہ نصو بھائی جی اس کا ظاہرہ ہے نصو ظاہر ہے ابھی تھوڑی جنر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اسمار جن کے آخر میں کھڑی زبر ہم پڑھتے ہیں ان کا احراب چپنگا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے عیسیٰ انہی الفاظ میں سے ہے جس کے آخر میں کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں عیسیٰ اس نے سین پر یہ زبر کھڑی تو نہیں سین کی زبر سر سین آخری حرف نہیں ہے نا سین آخری تو نہیں ہے سین کیسے پڑھتے ہیں عیسیٰ پڑھتے ہیں نا آخر میں الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا جب الف کا ساؤنڈ آخر میں آئے تو وہ اسم اسم مقصور ہوتا ہے جب اسم مقصور ہو تو پھر اس کا احراب تینوں صورتوں میں رفع ہو نصب ہو یجر تینوں صورتوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے سارے کیوں پر کھڑی زبر کیوں نہیں ہے یہ جو زبر ویسے نظر آ لیا یہ ایسے بھی لکھا جائے سکتا ہے یہ آگے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ سب نہ پڑھیں گے تو اس ورے سے یہاں پر کھڑی زبر نہیں لگائی اور ویسے شاید ایک دفعہ پہلے بات دی ہوئی تھی کہ عربی زبان میں کھڑی زبر کا کانسپٹ نہیں ہے وہ ہم جو اردو دان ہیں ہماری آسانی کے لیے بعض جگہوں پر آ جاتی ہے جیسے یہاں دراجات میں آ رہی ہے علاہ پر آ رہی ہے اگر ویسے کھڑی زبر عربی زبان میں نہیں ہے وہ اس کو یوں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ یا جس یا سے پہلے زبر ہو اور یا کے نیچے نکتے نہ ہو تو وہ اس کو کھڑی زبر پر ہی سمجھتے ہیں یہ بات شاید بتائی ہوئی تھی پہلے کہ اگر یوں لکھا ہوا ہوگا سر یہ جملہ ریپیٹ کرنے ابھی جو فرمایا آپ نے ابھی جس یا سے پہلے جس یا سے پہلے زبر ہو اور یا کے نیچے نکتے نہ ہو تو وہ علف مقصورہ پڑھتے ہیں جزاک اللہ تیکھیں اس کے نیچے نکتے نہیں ہیں اور اگر یا سے پہلے زبر ہو یا زیر کچھ بھی ہو لیکن یا کے نیچے یہ دو نکتے آ رہے ہیں تو یہ یا ہے اس کو وہ یا کہتے ہیں یہ جو ہے اس کو یا نہیں کہتے اس کو علف مقصورہ ہی پڑھتے ہیں عرب عربی زبان ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ کو جو عربی رسم الخط نے لکھا ہوا ملے گا وہاں پر موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو تو وہاں پر اسی طرح آپ کو نظر آئے گا موسیٰ کے نیچے موسیٰ والی یاک سے پہلے جو زبر آ رہی ہے اور بغیر نکتوں کے ساتھ یا ہے سمپل زبر ہوگی کھڑی زبر نہیں نظر آئے گی آپ کو آپ عربی کی بورڈ کو بھی اگر دیکھیں گے تو عربی کی بورڈ میں بھی کھڑی زبر نہیں بھی لے گا ٹھیک اچھے جزاک اللہ اگلا لفظہ ابنا سسسادیہ ابنا کا اعراب کیا بن رہا ہے اور ابنا کا اعراب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سسسادیہ شاہ سسر سارا سسسارا زکی ابنا جی سر اچھے چھے سسسادیہ آگئی ہے سسسارا آپ ان کے بات کیجئے سر ابنا کا عرب کیا بن رہا ہے یہ پوش ہے آپ جی سر اگر میں اس کو مطلب پانٹینیشن میں دیکھوں تو شاید ابنا فیل ہو گیا فائل ہو گیا مقبول ہو گیا تو ابنا مریم کو اگر میں دیکھوں گی تو بیوی یہ سیت محسوس ہے ابنا مجھے سمجھ نہیں آرہا اس کا اعراب میں کیسے نہیں پہلے یہ بتائیں ابنا رفع کی حالت میں نصد میں جرم ہے یہ بتائیں پہلے ابنا رفع کی سر وہی تو بتاریوں کہ اس طرح تو نہیں آئیڈنٹیفائی ہو رہا مریم کو دیکھتی ہوں تو مریم سے آئی پڑ سے کہ یہ شاید منصوب ہے مریم لیکن غیر منصوب اسم ہے اسم پار سے ہم نے بات کی کسی بھی اسم کا احراب جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ کنکشن جوڑتے ہیں کہ پچھلے لفظ کے لیے یہ کیا بن رہا ہے جی تو ابنا عیسیٰ کے لیے کیا بنے گا عیسیٰ کی کیا بن رہا ہے صرف عیسیٰ کے لیے یہ مفہول بھی نہیں آتا ہی نا کے لیے مفہول بھی بننا چاہیے آتا ہی نا کو چھوڑیں عیسیٰ کے لیے کیا بن رہا ہے عیسیٰ اگر اکی یہ صفت بن سکتی اس کی صفت ابن کے بارے میں یاد رکھیں ابن کے بارے میں یاد رکھیں ابن ہمیشہ اپنے سے پیچھے والے کی صفت ہوتا ہے اور بعد والے کے لیے مداف بن رہا ہوتا ہے ہاں والے کے لیے مداف بنتا ہے اور پیچھے والے کے لیے صفت بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تینک آپ بتائیں یہاں پر ابنہ کا عراب کیا ہے رفع ہے نصب ہے کیا ہے سر اگر میں عیسیٰ کے ساتھ دیکھو ہم نے ابھی عیسیٰ کو ڈیکڈر کیا کہ یہ منصوب آ رہا ہے نا کیونکہ یہ مفہول ہمیشہ پیچھے والے لفظ کے لیے صفت ہی بنے گا ٹھیک ہے نصب ہو گیا نصب بنا کس نصب کیوں آ رہا ہے یہ نصب کی حالت میں کیوں ہے کیونکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ان کی جو ہے کو ڈنیشن ہوتی ہے صفت اور موت کی کیونکہ یہ صفت بن رہا اور صفت اور مصوف میں کوڈینیشن پائی جاتی ہے اور نصب کی آلامت ہمیں کیا نظر آ رہی ہے سر اس میں تو منصوب بالفتحہ نظر آ رہی منصوب بالفتحہ بلکل درست ٹھیک ہو گیا جزا تم بلکل کسی اور بندے کا نام لیں جو کہ معروف نہیں ہے تو وہاں پر یہ فرق ظاہر ہوگا بدل اور صفت میں فرق کیا بد آیدہ صفت وہ ہوتی ہے کہ جس کو اگر مصوف کو ذکر نہ کریں تو صفت کا پتہ نہ چلے کہ صفت سے کون مراد ہے مثلا میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے جا رجول آلیمون سب یہاں پر آلیمون کیا بن رہے ہیں سسٹر نسرت صفت آلیمون کیا اس کا بدل بن رہ بدل نہیں بن رہ نا بدل نہیں بن رہ صفت بن رہ آلیم صفت بن رہ ہے بدل جب بنتا ہے تو جا آلیمون کا من میرے پاس ایک آلیم آدمی آیا اگر اس کو جا آلیمون کہیں رجل کو ہٹا دیں تو بات سمجھ میں آئے گی ایک عالم آیا اور رجل جب تک نہیں ہوگا تو عالم اس کو جانا وہ صحیح طریقے سے اپنا مفہوم نہیں دے سکے گا رجل بدل مفہوم 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 اگر اگر تلکہ کو ہٹا دیں اور ار رسول سے بات شروع کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے رسول فضل ناباد ہم علی بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طریقے سے بات ہے سر جو رجل عالم انہیں کو ڈینیشن بھی آ رہی کوڈینیشن تو بدل میں بھی ہوتی ہے کوڈینیشن بدل میں بھی ہوتی ہے دیکھیں یہ ایک بڑا بڑا امریلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں توابے ہم نے پڑے تھے تابع ہوتے ہیں اس میں ہم نے پڑا تھا صفت بدل عطف اور کیا پڑا تھا تاقیت تاقیت ان توابے میں کوڈینیشن پائی جاتی ہے چاروں میں صفت میں بھی کوڈینیشن ہوتی ہے بدل میں بھی عطف میں بھی تاقید میں بھی عطف اور تاقید تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ مختلف اس میں نظر آ جاتے ہیں عطف میں کوئی حرف عطف ہوگا یا کچھ اور ایسی صفت لاتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک جملہ ہے انہو لَقُرْآن قریم اب یہ قریم قرآن کے لیے کیا بن رہا ہے بدل ہے یا صفت ہے سر یہ بدل بھی بن سکتا ہے بدل کیسے بن سکتا ہے دیکھیں بدل ابھی میں نے کہا صفت اصل ہے موصوف اصل ہوتا ہے صفت اصل نہیں ہوتی جبکہ مبدل من میں بدل اصل ہوتا ہے اگر اس کو بدل بنائیں تو بدل کریم ان کو بدل بنا رہے ہیں اگر تو پھر یہ بنے گا اگر میں کہوں انہو کریم بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے سر اس نے جب تک پیچھے نہ پڑے تب تک یہ نہیں آئے گا قرآن نہیں ہوگا تب تک کریم ان کا سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے اس کا مددب یہ ہوا کہ اصل یہاں پر قرآن ان ہے کریم ان اس کے ساتھ ایک ایڈیشن اس کی صفت بتائی گئی ہے اب یہاں پر کریم ان کو بدل نہیں بنا سکتے یہ ہمیشہ صفت ہی کہلائے گا کیونکہ کریم ان قرآن کی صفت ہے اصل بات قرآن کی کرنا مقصود ہے بدل اور مبدل من ہو میں سے بدل جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی جا آ اب اگر زیدن کو ہٹا دیں اور میں کہوں جا آ اخو کا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک بات ہے آپ کا بھائی زید آیا اور ایک کہنا ہے آپ کا بھائی آیا مفہوم دونوں میں ایک ہی سمجھ میں آ رہا بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارا بھائی آیا زید بتانا مقصود نہیں ہے ایک اضافی بات ہے اصل میں قرآن بتانا مقصود ہے یہ قرآن ہے نہیں سمجھ میں آرہی بات سر آتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آرہی ہے سر معذرت کے ساتھ میں ارز کروں سر جی سر جو ہم نے جو سسٹر نے بات کیا ہے یہ ہم نے جو نے ڈسکس کی تھی آمر سہر صاحب کی ویڈیو سن کر ابھی جو آپ سر فرمار رہے ہیں یہ بلکل جا زائد اخو کا تو اسی طرح زائد ان کو ختم کر دیں تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اسی طرح عیسیٰ کو بھی ختم کر دیں تو بات سمجھ آتی ہے میں نے عیسیٰ کو ختم کر دیں تو بات اسی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک نون پرسنیلٹی ہیں سر مریان کہیں یا عیسیٰ کہیں اس لیے وہ سمجھ میں آرہی ہے سر ماظرت میری بات پوری نہیں ہوئی سر جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے جو ہمیں سمجھ جو ایک نقرہ اسم کے بعد آئے تو وہ اس کی صفت ہے ایک معرفہ اسم یہ آپ سے ہم نے سیکھا ہے کہ معرفہ کے بعد آئے تو اس کا حال ہوتا ہے نا سر کسی معرفہ اسم کے بعد کوئی چیز آجے کوئی جار مجرور آجے جملہ آجے تو یہ ہمیں اسم جائے گیا تھا کہ اس کا حال ہوتا ہے نہیں ایسا تو کوئی رول نہیں ہے کہ معرفہ کے بعد آنے والا ہمیشہ اس کا حال ہی ہوگا ہمیشہ نہیں عام طور پر ہمیشہ عام طور پر جو ہم روز ویڈیو آمر سیل کی دیکھتے ہیں نا آمر سیل صاحب کی ویڈیو کو سمجھا سکتے خالد ابن زیدن اب نہ آپ خالد کو جانتے ہیں نہ زید کو جانتے ہیں اب اگر میں کہوں جا ابن زیدن آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خالد آیا ہے نہیں نہیں آئی عیسیٰ ابن مریم میں تو اس ہی وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو نون پرسنیلیٹی ہیں اس وجہ سے ہم عیسیٰ کہیں یا ابن مریم کہیں ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ اور ابن مریم سے مراد ایک شخص ہے خالد ابن زیدن خالد کو بھی ہم نہیں جانتے زید کو بھی نہیں جانتے اب یہاں پر خالد کا ہونا مست ہے تب جا کر ہم کہہ سر حتمی ہے مطلب ہم آپ سے صرف حتمی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا سمجھ میں آنا ضروری ہے آپ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالد کو ہٹا دیں یہاں تو بات سمجھ جاتی ہے آپ کی بات ہے نا عیسیٰ ابن مریم میں آپ اس میں دیکھیں نا تو وہاں پر بات یہ ہے کہ اگر ابن جو ہے ابن کے بارے میں جنرلی رول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے دو حیثیتیں ہیں اپنے سے پیچھے والے لفظ کے لیے یہ صفت بن رہا ہوتا ہے اور اپنے سے بات والے لفظ کے لیے یہ مضاف بن رہا ہوتا ہے مضاف بننا تو بدل اصل مقصود ہوتا ہے جبکہ موصوف اور صفت میں موصوف اصل میں مقصود ہوتا ہے بات کرتے ہوئے تو جب ہم کہتے ہیں جا خالد ابن زیدن تو ہمیں اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خالد آیا ابن زید اگر ہم نہ بھی کہیں تو خالد سے بھی بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ ابن مریم تو عیسی اصل میں مقصود ہے ابن مریم تو ان کی الگ سے ایک صفت کو بتا دیا کہ وہ عیسی جو مریم کا بیٹھا ہے اب ہمارے لئے کنفیوزن اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عیسی ابن مریم جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی شخصیت آتی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی اس ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چیز ہے اگر عیسی کو نہ بھی لکھیں ابن مریم بھی لکھا ہو تب مریم کہ ابن مریم بھی ابن ایراب بھول قرآن میں کیا ہوا ایراب قرآن میں آپ کی بات پوری نہیں ہو سیسٹر بھول 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 ہے بھول چلتے ہیں میرا خیال ہے ابن پہ کافی سری ہم بات کر چکے ہیں تو یہ تہہ ہے ابن جو ہے وہ جب بھی آئے گا اس سے پہلے اگر کوئی محصوف ہو گا تو وہ اس سے پہلے اگر کوئی لفظ ہو گا تو یہ اس کے لئے صفت بن رہا ہو گا اور بات بہلے کے لیے تو یہ مقابق ہے اس کو بدل ہم نہیں بنائیں سسٹر شب نمواز روح القدس سسٹر شب نمواز چلی یہ ایک نام آرہ ہے نور شائز بتا سکتے ہیں کون ہے آپ کا مائک شاید کام نہیں کر رہا سسٹر جمند آپ آج روح القدس پہ جی جی بے روح مجرور ہے روح القدس مرکب بن رہا ہے روح القدس جو ہے یہ مداف بن رہا ہے اور القدس جو ہے اس کا مجرور بالکسرہ ہے جزاکم اللہ اور اس کے بعد جات ہم البیینات البیینات آرہا ہے تو غلام حسین صاحب البیینات کے بارے میں بتائیے ذرا سر یہ فائل ہے جاعت کا فائل ہے جاعت کا فائل ہے تو البیینات جمع ہے اور جاعت واحد ہے جمع مک جمع ہے نسر جمع اس لیے مطلب جاعت مونس ہے غیر عقل جمع مقصر ہو یا عقل کے لیے بھی واحد مونس آجات نہیں لیکن البیینات جمع مقصر ہے جمع مقصر نہیں جمع مونس سالم ہے جمع مونس سالم ہے تو جمع مونس سالم کے لیے تو ہم نے ایسا نہیں پڑھانا کہ اس کے لیے واحد مونس آتا ہے تو یہاں غیر عقل کی ہے نا سر غیر عقل نہیں دیکھیں ہم نے اس سے پہلا ایک رول پڑھا ہے کہ اگر فائل لفظوں میں موجود ہو تو پھر فیل ہمیشہ سنگلر رہتا ہے ساری سر بالکل مطلبے کہ فائل ظاہر ہو تو واحد آئے گا فیل واحد رہے گا اور فائل اگر مونس ہو تو فیل مونس ہو گا تو بینا تن کی جمع ہے نا بینا اس لئے جاہ مونس آ رہے جزاک اللہ سر سر مسرت آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کا ہینڈ ریز گوا تھا پہلا اور چوتھا سی آ جائے جب تو اس میں آگے تسنیہ کے سی بھی آسکتا اور جمع بھی آسکتا چزا کم اللہ اچھا جی ایک چیز میں پوچھ نا چاری تھی یہ تو صلاح بھی بن رہا ہے ما کا جا اتھم البینا تو اس کو صلاح بھی تو کہیں گے ما کا بلکل کہیں گے ما اسم موصولہ ہے اسم الموصول ہے اور جا اتھم البینا مار کے لئے صلاح بن جائے گا صلاح بن جائے صلاح بن جائے گا سر یہ آگے لفظ آ رہا ہے لا بیعن بیعن کے بارے میں بتائیے ذرا اعراب کیا ہے اور کیوں ہے بیعن یہ سر کلیر کریں مجھے نظر نہیں آ رہا سر آہا بیعن سر یہ لا بیعن یہ سر بنے گا سر یہ بھی اپنے مبتدہ بنے گا سر مبتدہ بنے گا تو یہ لا کون سائس سے پہلے لا بیعن لا لائے نفی 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 جنس لا نہیں نہیں سر اس میں آگے منصوب ہونا چاہیے اس میں جو ہے اس کا پھر منصوب ہونا چاہیے یہ منصوب نہیں ہے اس لیے یہ وہ ولا لا نہیں ہے یہ سمپل نفی ولا لا لائے نفی ولا لا لائے نفی خبر کہا ہوں خبر آگے فی ہی آجائے گا سر فی جار مجرور شب الجملہ خبر بنے گا شب جملہ جگی جی سر جزاق اللہ جی یہ ڈیل پہ ہمارے ساتھ فیروز صاحب ہیں جی شزاق بھئی ساری میں پھر دستر کریوں آپ یہاں پہ جو لا جو ہے تو ہم بے بے ان کو اس کی اس میں لا بھی کہیں گے اور فی میں پھر ہم اس کو خبر لا بھی کہیں گے یا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے اچھے 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 میں نے کہیں پڑھا وہ مشابہ ایسا ہوتا ہے نہیں ایک لا کا بھی تو اسم اور خبر ہوتی ہے خبر ہوتی جی تو یہاں لا لا مشابہ بلیسا بن رہا ہے یہ تو اس کی لا مشابہ بلیسا کا اسم بن جائے گا بے یہ لا عاملہ نہیں ہے لا عاملہ نہیں لا یہ مشابہ بلیسا ہے لا مشابہ بلیسا ہے اور اس کا اسم بن رہا ہے بے اور فی ہی جار مجدور شب الجملہ اس کی خبر جی تو یہ بن رہا ہے خبر فی ہی جار مجدور خبر خبر اللہ جی خبر اللہ اور بیلن جو ہے وہ مبتدہ اس اور اسم اللہ مرفوب الدمہ جی مرفوب الدمہ شکریہ اچھا سسر گل ناز آپ پہلے تو یہ بتائیں لا بیعن فیہی یہ پورا جملہ پیچھے کے لیے کیا بن رہا ہے جی ساتھ کیا پوچھا ہوں لا بیعن فیہی یہ پورا جملہ اسمیہ پیچھے والے الفاظ کے لیے کیا بن سکتا ہے کیا ساتھ لا بیعن فیہی یہ ایک جملہ اسمیہ ہے اس جملے کا اپنے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ کوئی تعلق بنا سکتے ہیں کسی کا صحت یا کسی کا حال تمیید کچھ بنا سکتے ہیں اور لا بیعن فیہی ہلو سر آواز آ رہی ہے میری جی جی آ رہی ہے میں نے پوچھا لا بیعن فیہی یہ پورا جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ اسمیہ پیچھے یاو من کے لیے کیا بن سکتا ہے شب جملہ خبر یاو من کے لیے یاو من کے لیے سر یہ شب جملہ خبر ہی بن رہے ہیں شب جملہ تو یہ ہے ہی نا یہ تو سیدھا سیدھا جملہ اسمیہ نہیں ہے لا بیعن فی جملہ اسمیہ بھی ادھا نے غلام جوزی صاحب نے مفتدہ خبر بنایا ہے اس کو یا لا کا اسم اور لا کی خبر بنایا ہے تو شب جملہ تو پھر یہ نہ ہوا نا یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا سیدھا سیدھا جملہ اسمیہ سر یہ اسمیہ بن رہی ہے سر یاو من کے لیے صفت بن رہی ہے یاو من کی صفت بن رہی ہے یہی پوچھنا چاہتا ہے اگلا بتائیں جی والکافرونہم والکافرونہم والمالیمون یہ جملہ کون سا بن رہا ہے جی یہ مفتدہ بن رہا ہے اور یہ جمہم زکر سالم ہے یہ اور آگے پھر جو ہم ہیں ہم ہیں وہ اس کو الگ سے کہا لیں تو ہم اس الگ فکرے میں مفتدہ بن رہا ہے دوسرا اور اج ظالمون جو ہے وہ خبر بن رہی ہے اور یہ ہم الظالمون جملہ اسمیہ بن رہی ہے اور والکافرونہ مفتدہ کے لیے خبر بن رہی ہے اچھا ہم تو ہم تو ہم تو ہسر کے لیے نہیں اندھر آ رہا ہے ہسر کے لیے یہ ایک طریقہ ہے سیسٹر جو آپ نے کہا لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ الکافرونہ مفتدہ ہے ہم زمیر فصل ہے تاقید کے لیے اور اج ظالمونہ خبر ہے اور یہ والی زمیر تاقید جو فصل کے لیے لائی جاتی ہے یہ تب لائی جاتی ہے جب ہم نے خبر معرفہ لانی ہو خبر کا عام رول یہ ہے کہ وہ نکرا ہو لیکن بعد مطابق خبر معرفہ آتی ہے تو جب خبر معرفہ آئے تو پھر اس کے مطابق یہ ایک زمیر بیچ میں فصل کے لیے لے آتے ہیں ٹھیک ہے سر اب یہ والکافرونہ مفتدہ ہے اور ہم حصر کے لیے اور الظالمونہ خبر ہے والکافرونہ مفتدہ کے لیے اور جملہ اس میں ہے جملہ اس میں آتی ہے جملہ اس سے پہلے کیا پھر آگے جائیں میں ایک چیز کہنا چاہ رہی تھی بڑھ کے کہ ابھی جو آپ نے پہلے کیا تھا یومن لا بے ان فی ہی تو اس میں ہم اس لیے کہیں گے کہ یہ صفت ہے کیونکہ یومن اسم نکرا ہے اور اسم نکرا جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے یہی وجہ ہے یعنی اس کے بعد جملہ اس کی صفت بن سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی صفت آئے اچھا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہے کون ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے یومن کی صفت بنائی جا سکتی ہے جب جملہ اس کی صفت بننے کا مفہوم دے رہا ہوں یہاں وہ پائے جا رہا ہے کہ تم خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے کون سا دن جس میں کوئی تجارت نہیں ہونی تو یومن کی صفت بنا لی پر میرا کوسچن ہے یہ کہ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی پہلے کہ لا بھائین میں پہلے اس میں کنفیوز کہ مفتدہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو سارے یومن کی صفت پان رہی ہے تو کسی یہ نکرہ ہے نہیں نہیں سسر یہ ایک تو یہ ہے کہ مفتدہ معرفہ ہوتا ہے کبھی کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ لا کے ساتھ آ رہا ہے نا تو لا مشابہ بلائی سا جب آ جائے تو پھر وہ اس کو مفتدہ نہیں کہتے نا پھر یہ بھائین کو ہم کہہ رہے ہیں یہ لا مشابہ بلائی سا کا اسم بن رہا ہے تو یہ لا کا اسم ہے اس لیے نکرہ بھی آ سکتا ہے آجے 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 آیت القرصی آگے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو لا تأخذوہ سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات والارض وما فی الارض من ذلذی یشفع عندہو اللہ بی اذنہی پھر یہ آگے کر دیں آگے چلیں اس میں ایک فعل آ رہے ہیں ایک دو فعل ان کو دیکھ لیتے ہیں یعودو کون سا فعل بنے گا کس پیٹن برائے گا یعودو حبیب الرحمن صاحب حبیب الرحمن جی سر یعودو جو ہے یہ بنے گا آدھا یعیدو آدھا یعیدو آئدھ یہ اسلامہ جو سمجھ بڑھن باتا آدھا یعیدو کیوں بنے گا آدھا یعودو کیوں نہیں بنے گا آدھا یعیدو آدھا یعیدو اود آدھا یعیدو اود مہودن اور آہ پیداون آودن آودن دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس کا مستر آدھا یعیدو آودن آودن یہ کون سا پیٹن ہے اس طرح کا کون سا فعل پڑھے ہم نے آدھا یعودو یہ سر پڑھا آدھا یعودو آدھا یعودو آدھا یعودو یہ پیٹرن سر یعودو سوری تھوڑا سوری کالا یعکولو نہیں کالا یعکولو یہ سر کالا یعکولو اور ایک اور فیل آ رہا ہے یہاں پہ یحیتو نا سسر ہمیرہ سر ہمیرہ سر ہمیرہ ملہ یحیتو نا کون سا فیل بنے گا ماضی مزارے کیا ہوگا سر اہاتا یحیتو ماشاءاللہ تو اس طرح کا کون سا فیل پڑھے ہم نے اقام یقیم اقام یقیم ماشاءاللہ جزاکم اللہ اور اگے ایک لفظ آ رہا ہے جی تبینا سسر کوسر شاہین تدبرا سے تدبرا سے تبینا تبینا کے معنی کیا ہے واضیہ واضیہ کیا واضیہ ہوا یا واضیہ کیا واضیہ کیا کیا واضیہ ہوا واضیہ ہوا واضیہ ہوا تدبرا ہے نا تدبرا میں خود ہونے والا یا خود سے کر لینے وقت کام ہوتا ہے تبینا وہ واضیہ ہو گیا خود سے کیا واضیہ ہوا الرشد واضیہ ہو گیا اور واضیہ کرنا کیلئے آئے گا بیان کرنا واضیہ کرنا قبل کر بیان کر دے جزاکم اللہ جی سلیمان صاحب استم سکا کونسا فعل ہے فحمد سلیمان صاحب جی سر استم سکا فعل ماضی ہے باپ کونسا ہوگا استم سکا استم سکا فعل ماضی ہے باپ کونسا ہے سر کس پیٹرن پہ آ رہا ہے آہ استم سکا استم سکا یا استم سکا کی طرح جی یہ وہ ہوئے لے جس میں سین ایکسٹرا ہوتا ہے سین کس باب میں ایکسٹرا ہوتا ہے استم سکا 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 جس کس اچھا جی جزا تو اللہ بدر یا خود لنف ساما انف ساما یا خود صاحب جی سر انف ساما کونسا باب کونسا سیرہ بن رہا ہے یہ سر انف ساما اختلاف اختلاف اختلافہ میں تا مست ہے یہاں تا کئی نظر آ رہی ہے نہیں سر تو اختلافہ تو نہیں ہو سکتا نا پھر انف ساما انف آلا اختلافہ انفحال انقلابا انقلابہ انقلاب اب اس کی چھے جہاں بناے انفحلام کی انفحلام انفیسامہ ان پالابا ہمیں زیر پڑھ رہے ہیں آپ کی ان فسامہ ان فسامہ ان فسامہ انفصمہ 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 انفص رک جائیں یہی رک جائیں اب انفصمہ سے یہ تین بنائیں انفصم انفصمہ انفصمو انفصم 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 انفصامن انفصامن شیک ہو گیا اچھا جی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ کے بارے میں بتائیے سسٹر نصرت زاہد الْعَلِيُّ کون سا سیغہ بنے گا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ سسٹر نصرت زاہد سسٹر مصروف ہے شاید سسٹر پروین آپ بتائیے سر کام پہ سر مارک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آیت القرصی کا آخری لفظ الْعَلِيُّ جی سر سر یہ الْعَلِيُّ جو ہے سر یہ ہوا جو ہے اس کو ہم مبتدہ کہتے ہیں تو یہ الْعَلِيُّ اس کی خبر بن جائے گی کیونکہ مرفوع ہے یہ اور الْعَظِيم جو ہے سر یہ خبر ثانی ہو جائے گی خبر ثانی ہو جائے گی درست تو الْعَلِيُّ سیغہ کونسا بنے گا کونسا اسم بن رہا ہے اسم فائل مفہول مستر مبالغہ صفدید صفت فائل فائل بنے گا سر فائل تو فائل تو الْعَلِيُّ وزن دیکھے نا کونس ہے اسم فائل والا وزن ہے یا کوئی اور وزن ہے یہ انہوں صرف فائل والا تو نہیں سر صفت سر یہ صفت صفت اس میں صفت بنے گا نا مفعیل ان کا وزن بن رہا الْعَلِيُّ صفت مصوف بنے گا یہ مصوف بن مصوف دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز آپ لوگ ابھی تک کنفیوز ہو رہے ہیں آج ہماری آخری کلاس ہے مصوف صفت ہونا نہب کا کونسپٹ ہے اس میں صفت ہونا صرف کا کونسپٹ ہے ابھی تک اگر یہ کونسپٹ کلیر نہیں ہے تو مطلب یہ سوچنے کی بات ہے مصوف اور صفت نہب کی بحث ہے کہ یہ مصوف بن رہا ہے یہ صفت بن رہا ہے اور جب ہم کسی ایک لفظ کو کہتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف کے ٹیبل میں ہم اس کو رکھیں گے کہ یہ صفت مشابہ یا اس میں صفت والا پیٹرن بن رہا ہے تو فعیلن جب ہم کہتے ہیں صفت ہے تو یہ وہ صفت نہیں ہے جو مصوف کی صفت ہوتی ہے یہ اس لفظ کی اپنی بنایت طور پر اس کا نام دیا گیا ہے کہ یہ اس میں صفت ہے سر الگ سے اچھی ہوگی الگ سے اس کو ڈیفائن کریں جی لفظ کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے پشلیک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے نہیں بائی اٹسلپ یہ صفت بن رہا ہے تو مراد یہ ہے کہ یہ صرف کی بات ہم کر رہے ہیں تو اللہ علیجو میں نے کہا یہ فعیلن کا وزن ہے تو سسٹر کلیئر ہے کہ یہ فعیلن کا وزن ہے جی سر علیجو نہیں سب بلیس اس کو ایکسپلین کریں کیا چیز ایکسپلین کروں سسٹر صحیح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فعیلن کا وزن ہے آئی کود نوٹ سی فعیل میں آئین جا اور لام آ رہا ہے تو یہ وزن کیسے ملایا ہے فعیل کے ساتھ دیکھیں فعیلن اب اس کے علیجو ان کا مادر کے غروف کیا ہے آئین لام واؤ تو فع کی جگہ ہم رکھیں آئین لام کی جگہ آئین کی جگہ پر آجائے گا لام زہر کے ساتھ یا ایکسٹر آتی ہے فعیل میں اور ادھر آجائے گا واؤ علیون اب یہ یا جمید واؤ مشکل ہے تو اس میں اس واؤ کو یا بنا دیا یہ بن گیا علیون دو یا اکٹھے آئے تو اس کو اکٹھا لکھ دیا شد کے ساتھ علیون شد میں اللہ لگا دیا تو یہ بن گیا سریاں ادھر آم کا ورڈ یوز کر سکتے جی جی ادھر آم ہو گیا دو یا اکٹھے ہوئے ہیں تو ادھر آم ہو گیا تو علی یوک بن گیا سر سمجھ آگئی کلیر ہو گیا جی سر الحمدل اللہ اچھا جی اچھا اس میں اب دیکھنے کچھ کھڑا سکت تب یا نوش تو یہاں پر تو سارے واضح واضح سے سار کافی دیر سے میں اینڈریز کیا ہوئے من جی سیسٹر پلیز سوری جی بتائیں جی میں نے کہا آج آپ جیسے باقی نوٹ لیکھ رہے ہیں یہ سرف اور نیو کو بھی الگ سے دیفائن کر دیں کہ سرف میں کیا 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 میں دیکھ رہا ہے اور نیو میں کیا 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 دیکھیں اچھا دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کسی لفظ کی بناوٹ کی بیس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پیل مادی ہے مزارع ہے عمر ہے نہیں ہے اسم فائل ہے اسم مفعول ہے مصدر ہے اسم صفت ہے اسی کا دوسرا نام ہم نے پہتا ہے صفت مصدر اسم تفضیل ہے مبالغہ ہے واحد ہے جمع ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کیا چل رہے علم الصرف یہ ایک ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے ایک ہی لفظ کی بات ہوگی کہ یا تو قاضی ہے قدار ہے عمر ہے نہیں ہے اسم فائل ہے اسم مفہول ہے ٹھیک ہے اب ہم کسی بھی لفظ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے مثلا ہمیں کوئی لفظ نظر آرہا خالد مثال کے طور میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آدھ ہے دارد خالد محمود اب خالد کی دو حیثیت ہیں ایک اس کی صرف کی حیثیت ہے اور ایک نعب کی حیثیت صرف کی حیثیت سے خالد کون سا وزن ہے خالد اس میں فائل ہے فائل فائل نہیں کہیں جب ہم صرف کی بات کریں گے صرف فائل نہیں کہیں گے جب ہم صرف کے پوائنٹ آگیو سے بات کر رہے ہوں گے تو اس میں فائل کہیں گے صرف فائل نہیں کہیں گے اور خالد نعب کے اعتبار سے صرف فائل بن رہا فائل ہوگی اس میں فائل سبجیکٹیو نعوم اس میں فائل سبجیکٹیو نعوم ہے جب کہ فائل سبجیکٹ ہے دونوں میں فرق ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹیو نعوم میں پتا تھا ٹھیک ہو گیا اس فرق سنین میں رکھیں تو اب خالد جو ہے صرف کے اعتبار سے اس میں فائل ہے اور نعب کے اعتبار سے جملے میں فائل بن رہا نعب بتاتا ہے جملے میں اس کی رول بن رہا ہے نعب کے اعتبار سے جملے میں آنے والا اس کا رول ہے اس کا رول کیا بن رہا محمود صرف کے اعتبار سے کہا ہوگا اس میں مفعول 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 صرف مفعول ہو ٹھیک ہو گیا اچھا اب اگر پوچھا جائے آپ سے کہ خالدن یہاں پر رفع کی حال میں آ رہے کیوں تو کیوں آ رہے اس میں فائل ہے سر نہیں یہ نہیں کہنا اس میں فائل تو خالدن بھی تو ہو سکتا ہے نا دربا کا فائل خالدن بھی تو آ سکتا تھا نہیں یہ فائل مرفوع ہے اس لیے فائل نہیں یہ فائل ہے اس لیے مرفوع ہے مرفوع ہے اس لیے فائل نہیں ہے جی جی سر اور خالدن بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وہ حالت تو وہی رہے گی سر جو فائل کی ہوتی ہے لیکن اس میں عراب کی تبدیلی کی وجہ سے ہم اس کو فائل کے جملے کو میں اتواسا مرفوع نہیں کیونکہ اس فائل کہیں گے سر تو وہ تینوں اس میں آ سکتا ہے راب میں اس مفت فائل اور فائل کسی جملے کو چین کرتا ہوں میں دورابا محمود خالدن اب بتائیں محمود سر کے اعتبار سے کہ ہے اب یہ سر فائل ہوگی اس میں فائل ہے اس میں فائل اس فائل اس مل فائل سر کے پاس ہے اور ناوک کے پاس ناوک کے ناوک کہتے ہیں فائل محمود پر ناو بتا دیں ناو کے اعتبار سے کیا رہا رہا محمود فائل خالد مفہول 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 اب بتائیں سرف کے اعتبار سے اس میں مفہول اسم مفہول اسم مفہول اور یہ کہ ہے اسم فائل اسم فائل ہے اب اگر میں پوچھوں محمود رفع کی حالت میں کیوں آ رہے کیونکہ اسم فائل آ رہے اس جہا اسم فائل آ رہے اسم فائل ہے سر فائل 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 کا فائل فائل ہے اس میں فائل نہیں ہے سبجیکٹ نوم نہیں ہے یہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے فائل کہیں جب ہم نحب کے اعتبار سے اس کا اعراب بتا رہے ہوں گے تو ہم کہیں کہ یہ فائل بن رہا ہے محمود رفع کی حالت میں ہے کیونکہ یہ فائل ہے خالدن نصب کی حالت میں کیونکہ یہ فول ہے تو اس کی دو حصیتوں کو اگر دیکھیں جیسے وہ پچھلے جملے میں خالدن کو ہی فائل بنایا تھا وہ صرف میں بھی اس میں فائل تھا نحب میں بھی فائل تھا رفع کی وجہ کیا تھی نحب اس کا فائل ہونا وجہ تھی اس میں فائل ہونا کوئی وجہ نہیں ہے اس میں فائل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں فائل ہے اس لیے رفع کی حالت میں تو اس کا مراد یہ ہوا کہ ہر اس میں فائل رفع کی حالت میں ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا خالدن اس میں فائل تو ہے لیکن یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہر لفظ کی دو حیثیت ہیں ایک اس کی لفظی بناوٹ ہے اس کے مادے کے حروف کو جوڑ کر اس کی جو ایک شکل دی گئی ہے اس کو کیا نام دیا گیا ہے اس کو کس کٹیگری میں رکھا گیا اس کو فیل میں رکھا گیا ہے ماضی میں مدارد ہے مدارد اس مدارد ہے تو اس مفہول ہے مدارد ہے آواز کٹ رہی ہے آواز بلکل کٹ ہوں سمجھ جائیے کہ محمود مفہول کیوں ہے آپ سمجھ جائیے حرف کے اعتبار سے محمود اس میں مفہول ہے اس جملے مفہول کے وزن پر ہے جی مفہول ان کے وزن پر آرہا ہے بالکل اور خالد جو ہے وہ سرف کے اعتبار سے اس میں فائل ہے لیکن جملے میں یہ مفہول بن رہا ہے ابجیکٹ بن رہا ہے محمود نے محمود نے محمود کو مفہول بنائے تو خالد نے محمود کو پہلے جملے جو تھا دورابا خالد محمود تو پھر ہوگا خالد نے مارا محمود کو ابھی یہ لکھا ہوئے دورابا محمود خالد تو اس کا محمود نے مارا خالد کو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا صرف میں اس میں مفہول ہے اور نام میں فائل ہے یہ صرف ایک دو دو اسما کے لے کر مثال دی گئی ہے ایک اور جگہ پر ایک اور چیز لے لیں اب یہ جو اپنے مثال دی ہوا العلي العظیم اب ہوا تو ہو گیا مبتداء العلي کیا بنے گا یہاں پہ یہ خبر کس خبر تھا مصوف کس کا بنے گا خبر بنے خبر بنے خبر ہوگی نحب کے اعتبار سے یہ خبر ہے صرف کے اعتبار سے یہ صرف کے اعتبار سے صرف بنے گی فائل فائل ان کے خبر جن 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 رہیم بھی ہوئی ہے اور اس کا صفت ہے جن صرف ہے اب یہ جو اس کا صفت ہے اس کے لئے پیچھے کوئی محصوف ہونا ضروری نہیں ہے جب ہم صرف کے اعتبار سے کسی کو کہتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کا پیچھے کوئی محصوف آیا ہو جیسے یہاں پر نہیں آرہا رہی کسی کو لیکن نحف کے اعتبار سے جب ہم کہتے یہ صفف ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم نے آزیم کو دیکھیں تو آزیم کیا ہے صرف کے اعتبار سے صرف کے اعتبار سے یہ اس میں صفت ہے اور نحف کے اعتبار سے کیا ہے آزیم 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 صفت ہے بڑی بڑی مصور بڑی ازمائش جب ہم اس سے اعتبار سے یعنی صرف کے پوائنٹ ایو سے کہتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہے تو یہ پیچھے محصوف ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جب ہم نے نحف کے اعتبار سے کہا یہ صفت ہے تو اب ایک مصوف کی ضرورت ہے جو ہم نے کہا بلا ان اس کا مصوف ہے بلا ان برکل سر قویز میں آپ اس سر کے اعتبار سے سوال آئے گا نا قویز میں تو دونوں اعتبار سے آئے گا کہ مثال باتیں درست ہیں ایک سوال لکھتا ہے بلا ان عظیم کے بارے میں کون سی بات درست ہے نمبر ایک یہ قسم ہے قسم صفت ہے نمبر دو یہ صفت ہے نمبر تین موصوف کی صفت ہے نمبر چار رفع کی حالت میں ہے نمبر پانچ یہ جمع مونس ہے نمبر چھے یہ معرفہ ہے اب بتائیں کون کون سے باتیں درست ہیں عظیم ان کے بارے میں کی سر اگر لگ میرے سر اسم سر بات بھی خل اگر نہ نہیں سر نمبر بات sept مارفہ بھی نہیں ہے مارفہ بھی نہیں ہے تو یہ چار باتیں ٹھیک ہو گئیں ٹھیک ہے اس طرح کا سوال ہو ستا اس کے ساتھ ایک ساتھوں اپشن خیر اتنے زیادہ ہوں گے نہیں پریشان نہ ہو ساتھوں اپشن یہ ہو سکتا ہے A, B, C اور D سارے درست ہیں تو پھر کیا کریں گے یہ غرض ہے سارے تو درست نہیں ہیں نہیں A, B اور C یہ دیکھ لیں گے نا سار A, B اور کون کون سے ہے جی وہ مارک کر لیں گے مارک کر لیں گے نا جی ٹھیک ہے نہیں تو قوز میں آپ کے پاس سوال دونوں طرح سے آئے گا مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے آپ کے سامنے جی سارے اب آپ نے ڈرانا شروع کر دی ہے اللہ یا علامہ اب اس کے بارے میں پوچھیں یا علامہ کے بارے میں کیا کہہ درست ہے A, option ہو پیل مدارے ہے کہیے B, option ہو فتحہ کے پیٹرن پر ہے C, option ہو دل منصوب ہے اور D, option ہو اس کا مادہ عین میم اور لام ہے بتائیں کون کون سی باتیں درستہ یا علامہ کے بارے میں نامی سی باتیں fez کونسوب ہے یا نہیں ہے باتیں مہم لام ہے ایم لام ہے ایم لام ہی ایم لام ہی اے انڈ سی درست ہو جائے گا اور باقی بی اور ڈی غلط ہو جائیں گے یہ تو کوئی معیس کیل نہیں ہے میرے خیال ہیں کیا ہے نہیں سے یہ ہوا آustainی مشکل اچھا چھویز کھولنے کھولنا سوچ سمجھ کر لیں گے جی سر میری آواز آنی جی آرہی آرہی ہے جی سر وہ اصل میں جو میں نے منادہ کا پوچھا تھا پچھلی دفعہ آیا تھا یہ اکثر آتا ہے تو اس میں سسٹر تمکین نے بتایا تھا کہ اللہ زینہ یہ فتح ہے تو سر ایوہا جب آتا ہے وہ مذکر کے لئے اس طرح استعمال ہوتا ہے سر اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ زینہ یہ مرفوع ہوگا یا فتح ہوگا اگر فتح ہوگا تو کیوں ہوگا ایوہا جو ہے یا ایوہا وغیرہ میں یہ تب آتا ہے جب منادہ ال کے ساتھ آ رہا ہو جب منادہ ال کے ساتھ آ رہا ہو تو اس وقت پھر ایوہا کی ضرورت پڑتی ہے یا ایتوہا کی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور ایسی صورت میں منادہ جو ہوتا ہے وہ ایوہ یا اییتو ہوتا ہے میرا خیال ہے اتنی ڈیٹیل ہم سے پڑی نہیں ہیں اور نہیں ہم سے یہ ریکوائرڈ ہے اتنی زیادہ گرامور میں آپ ڈیپ لی نہ جائیں جب ایوہ اور اییتو آتا ہے یا اییتو ہن نفس المطمئنہ مطمئنہ نہ آپ سے پوچھا جائے گا کوئی اس میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اییتو ہا میں یا اییتو ہن نفس المن ہن نفس المن کہہ راب کیا ہے اور کیوں ہے اور کس وجہ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے اللہ زینہ اس طرح سے آئے گا تو نہیں پوچھیں گے ٹھیک ہے ویسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو صرف اچھا بتا دیتا ہوں کہ منادہ جب آتا ہے یا حرک ندہ تو اس کے بعد عام طور پر بغیر ال کے اسماء آ رہے ہوتے ہیں یا رجل یا خالد یا زینب کس طریقے سے آتا ہے ایک کسی کا مائک بول رہا ہے اپنا مائک جانا وہ ذرا رکھیں اچھا تو جب ال والے کسی کو پکارنا ہو الرجل کو پکارنا ہو تو یا یا الرجل نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ یا آخر میں علف ساکھے نمبر ہے اور آگے الرجل کو اگر لیں تو الرجل کے شروع میں آنے والا حمزہ حمزت الوصل ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو جائے گا اور اس کو ہم نے را کے ساتھ ملانا تو یا رجل بنے گا را ساکن کے ساتھ دو ساکنوں کا تکچ دو سا التقائے ساکنین نہیں پڑا جا سکتا اس لیے بیچ میں ایوہا یا ایتوہا اہت کر دیتے ہیں اگر مذکر ہے تو ایوہا آئے گا مونس ہے تو ایتوہا آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اس صورت میں ایوہ اور ایتوہا منادہ بنا لیا جاتا ہے ایوہ منادہ ہے اور اس کو پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس میں موصول ہے اور آگے جو ہے وہ اس کا صلح بن لیتے ہیں وہ ایک طویل لمبی چوڑی بات کرتے ہیں تو اس کیے اتنے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایوہا اور ایتوہا کے بعد آنے والا جو منادہ ہے بہرحال وہ وفا کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یا ایتوہا نفس سے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا یا عوام کیا پڑھتے ہیں یا ایتوہا نفس المطمئنہ یا ایتوہا نفسو نفسو پڑھتے ہیں ایتوہا نفسا نہیں پڑھتے جی سر ٹھیک ہے وہ چیزی سر ایوہ اللہزینہ میں اللہزینہ بھی رفع کی حالتی کہلائے گی جی سر سر ایک اور سر ایک اور کوششن تھا یہ پچھلی دفعہ آپ نے سمجھایا تھا تھوڑا سا اس میں مجھے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے آپ نے کہا تھا کہ کچھ جو جیسے عظیم ہے علیم ہیں تو کچھ مبالگا کے وزن پہ آتے ہیں کچھ مبالگا بنتے ہیں اور فیل لازم اور فیل متحددی کا سر کارلی تھوڑا سا اس میں بتا دیں مریا کنفین دور ہو جائے اچھا فعیل کا وزن تھا جس میں آکے ہمیں کنفیجن ہوتی تھی صفت مشبہ بھی ہو سکتے ہیں اور مبالغہ بھی ہو سکتے ہیں اصولی بات یہ تھی کہ پہلے لازم سے فعیل کے وزن پر آنے والا اسم صفت مشبہ ہوگا یہ پٹا ٹھکا رول ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے استعمال ہے یا اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال ہے سر اس میں ایک مثال بھی ساتھ لکھیں کریم جمیل سر یہ عام طور پر باب کروما سے ہوگا موسلی یہ کروما سے ہوتا ہے ٹھیک ہے فعیل لازم سے اگر آ رہا ہے فعیل کا وزن تو یہ صفت مشبہ ہوگا اس بات سے قطع نظر کے استعمال کس کے لیے ہو رہے ہیں یہاں تک بات پلیئر ہے جی سر پہلے متعدی سے آنے والا فعیل کا وزن مبالغہ ہوگا مثلا نصیر سمیع سمیع نصارہ سے آ رہے ہیں نصارہ اور سمیع دونوں فعیل متعدی ہیں تو اصولی طور پر یہ مبالغہ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایکسپشن آگی فعیل متعدی ایک فعیل کا وزن دو دو شرطیں ہو گئی تیسری بات اللہ کی ذات کے لیے استعمال اب یہ کیا ہوگا یہ جب تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صفت پلس مبالغہ ہے تینوں شرطیں پائی جانا ضروری ہے فعیل متعدی ہو فعیل متعدی فعیل کا وزن ہو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تب یہ بات ہم کریں گے کہ یہ صفت پلس مبالغہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بات نہیں پائی جاتی مثلا فعیل متعدی نہیں ہے لازم ہے تو پھر کیا ہوگا فعیل لازم فعیل کا وزن اللہ کے لیے استعمال کیا ہوگا فعیل لازم ہے متعدی نہیں ہے مبالغہ kale فعیل صفت ہوگا فعیل لازم ہو فعیل ان کا وزن ہو استعمال اللہ کے لیے ہو رہے ہیں صفت مشبہ فعیل متعدی ہے لیکن فعیل ان کا وزن ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم مبالغہ ہی مبالغہ صرف مبالغہ کا وزن ہے تو مبالغہ ہی رہے گا پھر کچھ اور نہیں ہوگا ٹھیک ہے سہل متعدی ہے فعیل ان کا وزن ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے استعمال ہو رہا ہے مبالغہ تو صرف مبالغہ صرف مبالغہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی نصیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے استعمال ہو رہا ہو تو پھر یہ صرف مبالغہ ہوگا اور یہ نصیر اگر اللہ کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ صفت پلس مبالغہ ہوگا اجازت ہے سر جی سر جب فعیل ان کے وزن پہ ہے اور متعدی سے جب فعیل ان کا وزن ہو اور وہ مفہوم کے معنی میں ہوتا ہے قتیل جیسے قتلہ یہ مفہوم متعدی سے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن نصیر ان بھی تو فعل متعدی سے ہی آ رہا ہے نا لیکن یہ منصور کے معنی میں نہیں ہے یہ ناصر ہی کے معنی میں مدد کرنے والا متعدی یہ ذرا سمجھا دیں متعدی سے مبالغہ اور متعدی سے مفعول دیکھیں وہ تو لفظ کی اس پر پتا چلے گا نا پیٹرن پر پیٹرن کے ذریعے پتا چلے گا آپ کے مانے سے پتا چلے گا آپ جیسے آپ نے جسرہ قتالہ قتالہ یا زیابہ مکتول کے معنی میں جی سال قتیلون آیت جریحن مجروح کے معنی میں مجروح مجروح مزبوحن کے معنی میں مزبوح تو یہ لفظ تو لفظ ویری کرتا ہے یہ کوئی مطلب ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ یہ اس باب سے ہوگا تو ایسے ہی ہوگا لفظوں کے اعتبار سے ہر لفظ کی اپنی اپنی جو ہے نا اس میں آئے گئے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی رولز ہیں گرامر کے یہ سارے چونکہ زبان کو دیکھ کر بعد میں اس کو کمپائل کیا گیا ہے تو اس لیے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ پہلے رول بنا دیا گیا اور پھر اس کے اوپر باقی ساری باتیں فٹ کرتے ہوئے زبان بنائی گی ایسا ہوا نہیں ہے اس لیے ہمیں اس میں ایکسپشنز بہت ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں سر یہ تھوڑی سی اور کٹوئین ہے کہ پچھلی دفعہ آپ نے جو ہنہ فائل ان کو مطلب کہ سیگا سیگا اور اسم فائل کی پہچان کروائی تھی نا سر جی سیگے ہم نے مطلب جتنے بھی شروع سے پڑھ رہے ہیں وہ فیلی گردانیں jتنی بھی بنتی ہیں نا سر جی جی اسم فائل کی بھی گردان بنتی ہے فائل کی بھی گردان بنتی ہے اس کے خواد جو مطلب کہ الوان الایوب ہیں اس کی بھی گردان بنتی ہے لیکن فائل ان کے وزن پہ گردان نہیں بنتی یہ تھوڑی کنفیشن تھی پیشلی تفعہ سر فائل ان کے وزن پر گردان بنائی جاتی ہے لیکن استعمال نہیں ہوتی مثلا آپ دیکھیں نا ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے خطایا 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 یہ جمع ہے اس کا واحد کیا ہے خطیعتن خطیعتن یہ خطیعتن کی تاہ ہٹا دیں تو یہ کیا بنتا ہے خطیعن وہی فرحیل ان کا وزن ہے اس کا مددہ یہ ہوا خطیعن واحد ہے کسی کا تصنیہ بنا لیں گے خطیعانی اور خطایا اس کا پھر جمع خطیعن نہیں بنے گا خطایا بن جاتا ہے تو اس کا صرف بس اسی حد تک جانا وہ بنا لی جاتی ہے لیکن یہ بھی سب کا نہیں بنایا جاتا اسم فائل تو سیگا ہے مطلب یہ آپ نے ہمیں جو نا کیو سی وان سے مطلب کے سیگے بتاتے آئے نا سر ہم یہ ہمارے دماغ میں یہی سیگا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کے وہ جب ہم مطلب اس میں جو نا وہ کہ یہ سیگا نہیں ہے یہ صرف مشبہ ہے سیگا تو ہے نا سر سیگا تو ہے ہاں جی کوئی بھی لفظ اسم فائل کو جب ہم نے سیگا کہا تو وہ غلط ہو گیا نہیں میرا سوال میرا چیک کریں کوئی آپ مجھے منشن کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں فائل کو سیگا کہنے پر غلط ہوئی ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا سر چیک کریں میرا سوال دیکھیں سر سیگا is equal to لفظ اب یہ لفظ کیا ہو سکتا ہے اسم کو بھی لفظ کہیں گے فائل کو بھی لفظ کہیں گے حرف کو بھی لفظ کہیں گے تو سیگا is equal to لفظ ہے آپ کو اگر یاد ہے کون سے والے قویز میں آپ کی یہ غلطی ہوئی ہے تو مجھے اگر بتا سکیں یہ پچھلا قویز تھا پچھلا قویز تھا ہاں کمپیوٹر نے ایک دو آپ سے گزارش کی تھی کہ بڑی بڑی آئیتیں ہمیں جب آگے پیچھے موو کرنا پٹھنا تو ہم بڑے لوگ ہیں ہم سے مطلب ہے جو ہم ٹک کرتے ہیں کمپیوٹر ہمارا دوبارہ کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر ہمارا اس کو اڑا دیتا ہے اس کمپیوٹر کی کلاس لینی پڑے گی کسی بھی یہ کمپیوٹر نے نیا لیا ہے اس لیے یہ گڑھوڑ کرتا ہے وہ تو ہماری گلتی ہے وہ تو اللہ نے اس کا کوئی افسوس نہیں افسوس اس کا ہے کہ ہمیں بار بار ہمارے دماغ میں کہ یہ سیغہ ہے پھر وہ جواب غلط دیکھیں خیل ماضی مدارِ عمر نہیں اسم فائل اسم مفہول مستر سفت مشبہ اسم مبالغہ یہ سب سیغے ہیں سب سیغے ہیں یہ زرف سر زرف آلہ یہ بھی ہے زرف یہ سب سیغے ہیں سب سیغہ کہہ رہاں گا سب سیغے ہیں آجائے گا اس میں زرف اس میں آلہ یہ سیغہ اس میں زرف ہے یہ سیغہ اس میں فائل ہے یہ سیغہ فعل مادی ہے یہ سیغہ کلاس ختم ہو تو پچھلے کوئیس میں دیکھ لینا کہ سیغہ جہاں کہیں تھا وہاں پرابلم تھی سر آج تھی چلے میں دیکھ لوں گا جہاں پر کہیں ہوگی تو وہ پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا انشاءاللہ سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ صرف سفت مشبہ اور عبدالالتقدیل اور یہ سارے سلاسی مجرد سے ہی آئیں گے اور اسی سے آئیں گے صفت مشبہ جی صفت مشبہ اسم التقدیل اور اسم مبالغہ یہ صرف سلاسی مجرد سے آتے ہیں مزید فی سے نہیں آتے جبکہ اسم مکان یہ آ سکتا ہے مزید فی سے بھی مزید فی سے آتا ہے مزید فی سے اسم مکان کیسے آتا ہے یہ سارے اس کا اسم مفہول ہوتا ہے اسم مفہول جو اسم مفہول ہے اسی کو اسم مکان کے طور پر یوز کرتے ہیں سر ایک اور ریکیسٹ سر سر آج ہم جو کلاس میں پڑھ رہی تھے نا اسم تفجیل تو اس میں جو ہنہ جو ہنہ مزید ان فی سے جو ہنہ اکثروں اشدوں لاکر جو نہ اس کی مزدر کو تمییز بنا کر نا جی جی وہ استعمال ہوا تو جب تمییز مزدر استعمال ہوئی تو اس کے بارے میں چار چیزیں ہمیں پتا چلیں کہ ایک ہے مزدر ہوگا واحد ہوگا نکرا ہوگا اور منصوب ہوگا یہ چار چیزیں ہمیں تو یہ جو یہ ہے لطف فرمان صاحب کی کتاب میں تو یا اس کو ہم رٹلیں کہ یہ ٹھیک ہے جی جو مزید فی کے کسی باب سے اگر ہم نے لانا ہے اس میں تفضیل لانا ہے مزید فی سے اس میں تفضیل لانا ہے تو اس کا طریقہ پھر یہی یوز کیا جاتا ہے اشدو یا اکثرو کے ساتھ اس کا منصوب مصدر استعمال کرنی جاتا ہے یہ جو نا انہوں نے سر مزید فی سے بھی دیئے ہیں اور جن ابواب سے افعال و تفضیل بنتی ہے اس سے بھی انہوں نے دیئے ہیں اور ایک جو نا افعال و تفضیل کے ساتھ بھی دیا ہے یہ تین جو نا تین طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ تمییز ہم اس کو کرانے پاک میں بہت اس کا استعمال ہے تو وہاں سے جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ سے مطلب کہ ایسی ہے ایسی ہے صاحب جو اس میں تفضیل آتا ہے اس میں تفضیل کا استعمال مختلف صورتوں میں ہوتا ہے اس کے لیے اکسنو من اللہ سبغتن اکسنو من یہ افعال تفضیل لاکر آگے جو نا ایک تمییز شدہ صاحب یہ والی کوئی بات نہیں سمجھا رہی مجھے باقیوں کو کنفیجن ہو رہی ہے تو غلام حسین صاحب یہیں پہ بس کرتے ہیں میں نے قویز کھولا ہوا قویز دیکھنا چلیں قویز دیکھ لیں میں حل نہیں کروں گا صرف آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے حل آپ لوگ پھر خود کریں آپ کہہ رہے ہیں اپنی لنک بھیج ہے لیکن ہمیں نہیں ملاوا لنک گروپ میں تو نہیں اچھا اگر نہیں بھی ہے تو میں بھیج دیتا ہوں اگر نہیں بھی آیا ہوا تو میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں بھیج دیتا ہوں سر یہ بھیج دیتا ہوں بھیج دیتا ہوں بھیج دیتا ہے تو اب یہاں پر آیات میں آپ نے دیکھنا ہے ترجمہ سے صرف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ اس سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ یہ خرچ کرنے کا فائدہ صرف مجھے خود ہی ہوگا جس نے خرچ کیا اسی کو ہوگا تو ایک آپشن اس میں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے خرچ کرنے کے کون کون سے طریقے کو بیان کیا گیا ہے چھپ کر خرچ کرنا اعلانیہ خرچ کرنا تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا آل آف دی ایب آو یا اے اینڈ بی اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کو جو آپشن دکھائے گئے ہیں یہ گول دائرے کی شکل میں جہاں پہ آپ نے کرنا ہے کلک اس کو جب گول دائرے کی شکل میں یہ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ہی صرف کلک ہو سکتا ہے اگر دو آپشن ٹھیک ہیں تو پھر آپ چیک کریں نیچے کوئی ایسا آپشن تو نہیں دیا ہوا اے ای ای بی بی ای سی یا آل آف دی آبوف کا تو اگر ایسا کوئی دیا ہو ہے تو پھر اس میں چیک کریں کہ آپ جیسے یہاں پر دیا ہے اے اینڈ بی اور اے اینڈ بی کو دیکھیں چھپ کر خرج کرنا اعلانیہ خرج کرنا یہ دو اپشن ہیں آیات کو دیکھیں تو آیات میں آیا ہے کیا دونوں باتیں آئی ہیں چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اے بھی ٹھیک ہے بی بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے بٹن کے اوپر جا کر تو اے سیلیکٹ کریں گے تو بی چلا جائے گا بی کو کریں گے تو اے چلا جائے گا جو لوگ پشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لئے کیا انام ہیں ان کے لئے جنت میں پاکیزہ بیویوں کا وعدہ ان کے خرچ سے سو گنا بڑھا کر واپس کیا جائے گا ان کے رب کے پاس ان کا عجر اور بدلہ محفوظ ہے کچھ انام نہیں ہے کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ان کی ذمہ داری ہے آیت کو دیکھیں گے ترجمے کو سمجھتے ہوئے کوئی نہ کوئی حصہ آپ کو مل جائے گا جہاں پہ اس کا جواب موجود ہوگا کن لوگوں کو صدقات دینے کی ترغیب دی گئی یہ ایسے غریب اور نادار لوگوں کو یہ سارے آپشن کن سے مرقب بن رہے ہیں من ان ساری جار مجھ رہے دی آتی کم اضافی سر مرقب اضافی ابتغا وجہ اللہ سر یہ پیچی دا مرقب اضافی یہ اوپر لکھا ہو ہے دو مرقب اضافی تو جہاں پر دو ہوں اس پر اوپر آپشن کو دیکھ نہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں دیا ہوا بہی مرقب جار مجرور رب یہ بھی چار مجرور نہیں یہ مرقب اضافی منتخب الفاظ کا سیغہ بتانا ہے اب دیکھیں غلام زالمین اس کے لیے سیغہ کا لفظ استعمال کیا میں نے وہ کئی پر ہو ہے اگر تو غلطی سے ہو گیا ہوگا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ظالمین کون سا سیغہ بنے گا مجرور سکتا سیغہ سیغہ لفظ کو کہتے ہیں سیغہ مرقب کو نہیں کہتے اسم الفائل جمع مذکر تین باتیں پھر اسم ہے اسم کی قسم میں سے اسم فائل ہے اور واحد جمع میں سے یہ جمع ہے مرکو ٹھیک مونس کے لیے مذکر ہے آپشن دیئے ہوئے ہوں گے یہ لکھا ہوئے اس میں فائل جمع مذکر غائب بغیرہ اس طریقے سے تخفو تخفو کی اگر بات کریں تو یہ کیا ہے کون سا سیغہ بنے گا تخفو سب سے یہ دیکھنا ہے اسم فیل حرف میں سے یہ کیا ہے اسم فیل یا حرف ہے تو تخفو اسم فیل حرف میں سے کیا ہے فیل اگر آگیا تو فیل کی سب سے پہلی تقسیم ہم نے کیا پڑی ہے ماضی مذارے عمر نہیں تو ماضی مذارے میں سے تخفو کیا ہے مذارے مذارے ہے اور مذارے ہے ٹھیک ہو گیا مذارے ماضی مذارے ہو گیا اس کے بعد اگلی چیز ہم نے پہچان نہیں ہے کہ یہ واحد کے لیے یا جمع کے لیے جمع کے لیے جمع کے لیے تیسری بات ہم لکھیں مدار جمع جمع مدار جمع اگلی بات سوال ہے یہ مذکر کے لیے ہے یا مونس کے لیے مذکر مونس کے لیے مذکر مذکر اب اگلی پانچوی بات غائب کے لیے ہے حاضر کے لیے ہے مخاطف یا کسی متقلم کے لیے حاضر ہم سنیں تخفو کے بارے میں ہم کہیں گے فیل مدار جمع مذکر حاضر حاضر یا مخاطب حاضر یا مخاطب کچھ بھی اور سکتا ہے فیل مدار جمع مذکر مخاطب پانچ باتیں ہوں گی فیل کے بارے میں جب بھی فیل آئے گا جب بھی کوئی فیل آپ نے بتانا ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ پانچ بات بتائیں گے مدار پاہد مدار 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 اگلا فیل ایک اس میں بتائیں آپ کیسے بتائیں گے مدار مدار مجھول جمع مذکر جمع مذکر حاضر مدار مجھول جمع مذکر حاضر یا مخاطب حاضر اور مخاطب کی چیز یہ آپشن یہاں پر لکھے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کبھی کسی موقع پر آپ لوگ آ جائیں یہاں پر ہم نسام ہو جائیں ہم تو آپ کو لکھنے کے لیے دے دیں تو آپ نے چار پانچ باتیں ضرور لکھنی ہوں گی کوئی بھی سیغہ بتانے کے لیے خاص تو فیل کا فیل مداری واحد مذکر غائب یہ چار پانچ باتیں ضروری ہیں سیغہ بتانے یہ چار پانچ یہ باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ سرف ہے یہ سرف ہے یہ سرف ہے الفاظ کا ترجمہ کرنے ظالمین کا ترجمہ سام تخفوہا تظلمونا تعفوف الحافن یہ نیچے ترجمہ کے آپشن دیئے ہوئے ہیں آپ دخب اسمہ کا احراب بتانے لِلظالمین ظالمین کا احراب مجرور ہے الفقراء منصوب ہے خیر مرفوع ہے جاہل مرفوع ہے علیم مرفوع ہے اگلے سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ احراب جو آپ نے بتنی ہے اوپر مرفوع منصوب مجرور کی وجہ ہے ظالمین مجرور تھا تو کیوں مجرور تھا خیر ان کو مرفوع کہتا تو مرفوع کیوں بن رہے ہوا خیر لکم خبر بن رہے خبر بن رہے الجاہل کو مرفوع کہا تھا تو کیوں مرفوع بن رہے فائل بن رہے پہلا فائل بن رہے صرف فائل کس کا فائل بن رہا یک سب سب فائل بن رہے علیم ان کو مرفوع کہا ہے تو مرفوع کیوں ہے علیم ان 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 کی خبر بن رہی ہے یہ ترجمہ والا سوال دوبارہ آ چکے یہاں پہ پھر ریپیٹ ہوا ہو ہے چلیں اچھا جی اب اگلے اور آیات ہیں یا انہی آیات میں سے جملے پہچاننے ان اللہ یعلم بنے گا جملہ اسمیہ یا فیلیہ اسمیہ اسمیہ ہوا خیر لکم اسمیہ یا فیلیہ اسمیہ اسمیہ اللہ بیمات عملون خبیر اسمیہ 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 لا یستطیعون ضربا یہ فیلیہ فیلیہ یہ بھی فیلیہ ہوں. یہ بھی فیلیا. ایک question. سوری یہ کیونکہ جملہ اسمیاں اور فیلیا سے متعلق ہے نا. تو سر جب کانا سے جملہ شروع ہوتا ہے تو کانا ناکس فیل ہے. تو فیلیا جملہ ہوگا. اسمیاں جملہ کہیں. فیلیا. کانا فیلیا میں جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. افعال کے ابواب بتانے یاکلونoh. کس کس باب سے آ رہے ہیں. پتح نصرہ بھرادہ سمیاں نصرہ. نصرہ س personeน. یا تخببط. یہ تدباhtو. احل نا. احل نا یوہل لو. یہ احل نا یوہل لو. اسلامہ اختلافہ یم حقابہ یم حقابہ یم حقابہ یم حقابہ یم حقابہ فتحہ مہ کا یم حقابہ مہی کا یا محق ہے مہی کا مہی کا یا محق پتہ ہے یہ پتہ ہے پتہ ہے پتہ نہیں سمیہ بھی ہو سکتا ہے اور اتتاقو کون سباب ہے اتتاقو اکتلافہ اکتلافہ مادے بتانے ہیں یا کلونہ کا مادہ کیا ہے حمزہ کاف حمزہ کاف حمزہ کاف خمپتو کا مادہ کیا ہے خبات اللہ کا مادہ اسی طریقے سے آپ نے یہ سارے مادے دیکھ لینے اچھا جی یہ پھر سے مرقبات کچھ دیئے گئے ہیں مثل الربا میں سے مثل کا اعراض کیا ہے مرفو مرفو ہے مرفو ہے مرفو ہے سر مرفو ہے سر مرفو کفارن کا اعراض کفارن کفارن مجرور ہے سر مجرور ہے سر مجرور ہے مجرور ہے مجرور ہے رسولی ہی میں رسولی کا اعراض مجرور ہے مجرور ہے مجرور ہے اب لوگا اعراض بتایا تھے وہاں سے اس کی وجہ بتائیں آیت آپ کے سامنے دوبارہ موجود ہے آیت کو دیکھیں گے اور آپ کو بتا دیں گے آباز نہیں ہے آری سر آپ کی میں نے کہا اگلا سوال دیا گیا ہے آپ کو کہ اعراب بھی بتانا ہے اعراب جو آپ نے بتایا ہے اوپر اس کی وجہ بتانی ہے اب یہ آیا مثل الربا مثل الربا مثلو کو مرفو بتایا ہے تو اب یہاں دیکھ لیں گے کہ مثلو کیوں مرفو آ رہا ہے مثل الربا مثلو بیع اچھا دیکھنے یہاں پر مثل الربا ہے تو انہ کی خبر بنائیں گے یا سمپل خبر کہہ دیں گے کیونکہ انہا آگیا یہ خبر ہے سمپل خبر کہیں گے کہ انہا مہا آگیا سر انہا کی خبر ہے سمپل انہا کی خبر کا تو یہاں افشن ہی نہیں ہے ماں نے اس کا عمل باطل کر دی ہے یہ ماں کافہ ہے اس لیے وہ بات آپ سے پوچھی نہیں جا رہی تو اس میں نہ جائیں آپ سے سمپل اتنا پوچھا گیا ہے کہ مثلو ربا مثلو ربا آپ کے یاد رکھنے کے لیے کیوی اپنے یاد رکھیں گے ہاں اپنے طور پر بالکل یاد ضرور رکھیں لیکن وہ نہ ڈھونڈے یہاں پر کہ وہ اپشن نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں یہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے جی کہ وہ تو اپشن ہی نہیں تھا جو اس کا بنتا ہے اصل میں تو جو بیسٹ پوسیبل بن رہا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے سودھ خوروں کی کیا حالت بتائی گی یہ کہ پھر سے کچھ فہم کے سوال ہوں گے ایک دو اور پھر اس کے بعد متم ہو گیا یہ تو میری گزارش نہیں کبھی بھی آپ نے مانی سر سر آپ کون سی گزارش نہیں مانی سر چھوٹی چھوٹی آئیتیں بڑی بڑی آئیتیں ہم آگے پیچھے کرتے ہیں تو بڑے لوگ ہیں گلتیاں کر جاتے ہیں سر سمپل میں اس کو دیکھیں سمپل میں آپ کو اب اس پہ گزارہ کر لیں جو ایکچل آپ کو کوئیز آئے گا اس میں چھوٹی چھوٹی آئیتیں آ جائیں گی سر ایک اور روکیسٹ فائنل کوئیز ہے کس دن کس تاریخ کو سر نیکسٹ ویک انشاءاللہ سر ایک روکیسٹ کا نہیں کرنی سر ٹائم ذرا لیڈ کر دیں تھوڑا سا تاکہ مغرب کی نواز پڑھتے کریں سات فروری کو انشاءاللہ کوئیز ہوگا اور انشاءاللہ سات بجے ہی آپ کو کوئیز بھیجا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹائنکو جی غلام حسین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں سر آپ کی وسائل سے مطلب اپنے گروپ سے روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ گروپ میرا بنایا گیا تھا کہ ہم مطلب میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا میرے مطلب کے بہت میند کی ان کا تو میں بہت ہی شکرگزار ہوں اور جو میرے ساتھ نہیں چل پائے مطلب کسی بھی مجبوری سے ان سے میں معذرت کا طلب گار ہوں کہ اگر میں نے ان کا کہیں سے کسی وجہ سے میری وجہ سے دل دکھا ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں میرے گروپ میں وہ نہیں رہے یا تو وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے مجھ سے زیادہ چیزیں جانتے تھے میں کم جانتا تھا یا مطلب کے میں نے کوئی گستاخی کی ہو تو وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں سر آپ کہیں جا رہے ہیں نہیں سر گروپ آج تو کلاس ختم ہوگی نا سر گروپ اب ختم کی در ہوئی ہے ختم کوئی نہیں ہوئی ہے سر نہیں گروپ تو کان رہے گا نا سر جو میرے ایکٹیو میمبر ہیں وہ تو رہیں گے لیکن جو مطلب کے ایکٹیو نہیں ہیں وہ ان سے وہ بھی رہیں گے سر وہ بھی رہیں گے وہ بھی رہیں گے سر ایک کارز کرنا چاہ رہے سر سر ایک کارز کرنا چاہ رہے سر جی 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 گروپ میں شامل کر دیں جی سر میں بھی یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میں تو کب سے سر آپ کے گروپ میں آنا چاہ رہی ہوں شب نواز سر میں ابھی ابھی اس طرح کریں ابھی تو جہاں ہیں وہی رہیں تو QC7 میں جائیں گے نا تو ری گروپنگ کریں گے پھر آپ کی کچھ نئے لوگ کے ساتھ بڑا ایکٹیو گروپ ہے جی سات فروری صاحب نیکسٹ ویک انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ سیم دے سات بجے انشاءاللہ قویز کریں گے سات بجے انشاءاللہ انشاءاللہ کونسا سوال یہ ریکارڈنگ سر جی یہ سمپل قویز آپ کے ساتھ شیئر ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سر اس کی ریکارڈنگ ملے گی ٹھیک ہے سر ملے گی ٹھیک ہے دوسرا سر یہ جو کیوسٹی سیون ہے آپ نے کہا تھا ناؤ سے شروع ہوگا نہیں نہیں وہ اب سات کو آپ کا فائنل قویز ہو جائے گا نا میں وہ ہی کر رہا ہوں کہ تھوڑا گیپ دے جے سات کو آپ کا فائنل قویز ہوگا تو چودہ کے بعد جو آر ایس آپ کا سولہ سولہ فروری آ رہے ہیں جی سولہ آئے گا نا ٹھیک ہے آپ گیپ چھٹی کرنا چاہتے ہیں نہیں بطلب ہے کہ ادھر سے سیکس سے فارے ہوں گے نا جی پاس کو سیونتھ کو تو ایمیجیٹلی اگے ایک دن کا گیپ ہے ناؤ کو آپ شروع کر لیں چلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں چلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں مطلب ہے اس کو آگے سکسٹین آپ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے سکسٹین فیبریری ٹھیک ہے سیون میں انشالہ تو اس کی بکس پیرا کوئی سیلکس کینج ہوگا یا نہیں نہیں وہی وہی اب اس کے آگے تو آپ کی کانٹینیو سٹڈی چلنی ہے نا آپ کو جو اور گروپ بکس نہیں ہوگا کوئی بکس نہیں ہے ابھی یہی بکس ہے بس قرآن میں یہ یہی آپ کی اپ ٹیکسٹ ہوگی جو صورتیں آگے ڈسکس کریں گے اس میں کیسی سیون میں اس کی لسٹ تو دے دیں گے نا تو وہ تو آپ کے پاس لسٹ موجود ہے نا مصف میں وہ آپ کی سٹڈی ہونی ہے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے گرامر ڈسکس کرنی ہے اس میں سے خود سے ترجمہ تدبر فہم کی باتیں نکالنی ہیں ڈسکس کرنی ہے ٹھیک 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 ازاکم اللہ خیرہ خوش رہیں خوش رکھیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھ بھی معاف کر دے غلام حسین صاحب بھی معافی مانگ رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی نسبت سے جوڑے رکھیں سبھان اللہ سر آخری پوانٹ یہ کیا سیون کی ایک ہی فی اور ڈیپاوزٹ سیم پی چلے گی ون تھاؤزنڈ پر منت سر کتنے منت کا ہے یہ سر وہ کنٹیلیو جب تک چلتا رہے گا قرآن مکمل کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ